اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدًا عبده و رسوله و بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحْمَدٍ صَلُّ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْمُورِ الْمَحْتَثَاتُ هَا وَكُلَّ مَحْتَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد لله الذي هضانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبين والمرسلين رب شرح لصدري وَيَسِّرْ لِأْمْرِي وَحْلُ اللُّغْدَةً مِنْ لِسَانِي وَقَالَ عزَوَ جَلْ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ وَقَال وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ سَمُومِ وَقَال وَخَلَقْتَ الْجَانَّ مِمْمَا رَجِمْ مِنْ نَارِ عمباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد للہ ہم یہاں اس پروگرام کی آخری نشست میں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا جن اور جادو کی حقیقت اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا بہرحال اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اکثر لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہوتا ہے یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے جن اور ان کی حقیقت کیا ہے جادو کیا ہوتا ہے تو اومن بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی ملووث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور عبیدت کی طرف مائل ہوتے ہیں برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پشتاتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی وہ اسی خسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتا جادو کیا ہے اس کا علاج کیسے ہوتا علم نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا بھٹک نے دیا اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا ہمیں کچھ اور کرنا ہوں گا تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے ایک مکمل دین ہے اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے اس دین نے اس کو ایڈریس کیا اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اللہ کی کتاب کے نام پر شریعت کے نام پر خورانی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور خسوٹ کا بازار گرم کرتا اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی خوران حدیث سے علاج کرتے ہیں لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے اللہ ما شاء اللہ کی چند لوگ اس تعلق سے جو حصہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو آئیہ جیس کے حقیقت کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کس چیز کا حکم دیا شریعت متحرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈلائنج دیئے کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائیں کہ کس چیز پر عمل کریں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیہ بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے خدبے میں آپ کے سامنے خوران فاق کی جو ہے تین آیتیں تلاوت کی پہلی آج جو میں نے تلاوت کی اللہ فرماتا ہے خالص اپنی عبادت بندگی کے لئے پیدا کیا تو خورانی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے اس لئے انس اور جن کو ساتھ لائے گیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہیں اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے وہ جواب دے ہے اسے جواب دینا ہے اپنی کارکرتگی اپنے عمال کے اعتبار سے اس لئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونَ دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات واللہ کی اطاعت حمد و سنہ اور کبریہ یہ بڑائی بیان کرتے رہتی ہیں صرف یہ دو مخلوقات اسے اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے شریعت اسلامیہ بے چلے یا منمانی کرے تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لئے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس طرح اللہ حبالعزت سورہ حجر کی آیت نفس تاویس میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وَالجَانَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا تو یہاں ان کی تخلیخ کی تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیخ ہم نے کیسے کی آدم کی تخلیخ مطلع ہماری تخلیخ مٹی سے ہوئی فرشتوں کی تخلیخ اللہ نے نور سے کی جنوں کی تخلیخ اللہ نے آنکھ سکی اور مختلی مقامات پر ان کی تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بینا لو والی آنکھ سے پیدا کیا نارش سموم کے لفظ استعمال کیا بینا لو والی آنکھ اس سے ان کی تخلیخ ہوئی لہٰذا فطرتا یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے روئے سے پتا چلتا ہے پورے قرآن میں اور جنوں کی فطرت ابلیس کے روئے سے پتا چلتا ہے اپنے روئے میں بہت سخت تھا یہ بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے اطاعت کے ہم بھی مکلف ہے آئیے آگئے تیسری آیت جو سور رحمان کی آیت منت الاؤت کی آیت میں پندرہ تھی اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شولے سے ہم نے پیدا کیا آنکھ کے شولے سے پیدا کیا اور بینہ لو والا تھا دونوں آیتوں کو ملا دیئے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہے تو گوئے ان کی بھی تخلیخ ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے رب کے سامنے جواب دے ہے اپنے عمال کے اعتبار سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا جن مکلف ہے سزا اور جزا ہاں ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے ہیں اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراد اور تفرید کی شکار ہے اس مسئلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے کہتے ہیں نا نہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں یہ فالتو چکر میں مجھ جائیے اب کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی حل جاتے ہیں جنہوں نے حل آیا ہوں گا تو ایک افراد حدوں سے آگے بس ہر چیز انکار کہ نہیں 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 ایسا ہوئی نہیں سکتا جو دیکھتا نہیں ہو کیسے ہو سکتا اور دوسرے تفرید کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے بس مانا نہیں قد اور قضا بس جنہوں نے کیا ہوں گا جادوس بھی ہوں گا فلا یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے شریعت نے کیا معاملات دی میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی خابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تاجب میں بھی دالیں گی لیکن یاد رکھی یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقف جو انکار کرتے ہیں اس مخلوق کا اور کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہی نہیں جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں بس وہی جن یہاں مراد ہیں جبکہ رب العزت فرق کرتا اور ہم نے جن کو پیدا کیا یہاں فرق بتایا جا رہا ہے یہاں فرق واضح ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں یاد رکھئے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بینہ سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا سورة الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکر آیا پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہیں تو کچھ لوگ کا مخف یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جو دیکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر اصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا خلاجیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آگیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے باتین کیا ہے بس ہم کو اب سب پتا ہے لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ سائنس سے یہ پروف نہیں ہو سکتے اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اخرار نہیں کرتے اس کا ایسی بھی تھوڑے لوگ آخری لڑیل لڑاتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتا چھو نہیں پاتا محسوس نہیں کرتا کیا انکار کرتا ہے آئیے دیکھتے ہوں عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں نہ محسوس کر پاتے ہیں نہ جان پاتے ہیں ایمان رکھتا ہے لیکن دین کے معاملے میں نہیں نہیں وہ تو سب دکھتے وکتے ہیں نہ سب فالتو باتیں وہ نہیں ماننا چاہیے آئیے ہم بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے میرا یہ سوال ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے کئی مینجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے وہ بولی ہم کچھ بینک اکاؤنٹ اکاؤنٹ نہیں رہتا سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا تم کو ایک پاس بک دیتے چیک بک دیتے بس یہ اکاؤنٹ ہے جاؤ پاگل چالے مت کرو وہاں کے بینک میں آپ بولیوں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہے چھو نہیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہو تو بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کی اکاؤنٹ ستے کروڑ ہوگے کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر تاجب کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پر اقرار کرتے ہیں اور ایمانتے کی غائب میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلا فلا ہوتے ہاتھ پر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں ان کی علامتوں سے اس پر ایمان رکھتے ہیں خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی اللہ رب العزت قرآن مسور بخرا میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے ایمان لاتے ہیں غائب پر غائب کیا ہے جو دیکھ نہیں سکتے جو چھو نہیں سکتے یہی تو غائب ہے اگر صحابہ کہتے ہیں نہیں جو دیکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لاسکتے تو ایمان بالغائب تو پورا ہی ایسا ہے نہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہ فرشتوں کسی نے دیکھا نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو اللہ محفوظ پر ہے اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا نہ تقدیر کو دیکھا ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا پھر بھی ایمان لاتے ہیں تو اس طرح سے افراد و تفرید کے شکر نہ ہو بہت سے چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان لاتے ہیں میرا سوال ہے بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں بائی لوجی سے پڑھتے ہیں ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے یہ نیوٹرونس ہے یہ الیکٹرونس ہے ایمان لالیا میرے سوال یہ کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نیوی ہم میں سے پروٹون نیوٹرونس الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں ایمان لائے لیکن لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ انکار کا رویہ اختیار نہیں نہیں ثابت نہیں چھوڑ دو سوال ہے میرا لوگ مایکرو بیلوجی پڑھتے ہیں جراسیموں کی بارے میں علم حاصل کرتے ہیں سوال یہ آپ میں سے کتنے امی سے جس نے جراسیم کو واقعہ میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں جراسیم لگے تو بیماری آتی ہے فلاں ہوگئے تو فلاں ہوتا ہے سوال یہ جراسیم دیکھا کس نے تو یہاں تو اخرار کرتے ہیں جراسیم کا تو سوال یہ شہریت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے محسوس نہیں ہوتی لیکن ایمان لاتے ہیں انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان اب یہ نہ کہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں ہے وانا پھر بہت سے چیزیں جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں کیوں تو فڑا نے کہا کی تو پروفیسر نے کہا کی تو ٹیچر نے کہا نیوٹن کے لاز مانتے ہیں میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پر اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا نیوٹن کے لاؤس کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لاؤف نیوٹن سیکنڈ لاؤف نیوٹن اور تھرڈ لاؤف نیوٹن جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا نہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو پلے نہیں پڑتی اس کا تو کوئی وجودی نہیں دیکھتا ہمیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا جب تک چھوئے نہیں ہمیں محسوہ ہم اس کو مانیں گے نہیں تو یہ رویہ مت اختیار کیجئے شریعت کے معاملے میں شریعت ہماری اقلوں سے بہت اونچی بہت پاک اور بہت عالی ہے یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا خاسر سمجھ نہیں پا رہا ہے تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ چکا ہوں تو بہت سے دنیا میں ہوتی ہے جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن انہوں کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے انہیں میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود یہ کہ اللہ کی مخلوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں مسلم کی روایت ہے اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے مطلب مٹی سے پیدا کیا تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا نور سے پیدا کیا یہ مکلف نہیں اللہ کیا یہ مکلف یہ اس کے جواب دے مخلوق نہیں یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا اطاعت گزار مخلوق اس کو چوئیس بھی نہیں کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا اس کو تو چھوڑ دیجئے رہا دوسرے کے تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا بلکل الگ الفاظ بستعمال ہو رہا ہے یہ نہیں کہا فرشت اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک آگے 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 ہم دیکھتے ہیں جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آگئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے یہ بھی مکلف ہے اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبرا ہوں اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں تو بھاگیا بھلے تھا ایک آیا تھا غلط فہمیاں ہوتی بھرہا تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھو مقصد نہ ڈراؤں نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالو بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو جس کے وجہ سے جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئیں بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لے اس چیز کو سمجھ لے ورنہ معموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلقوں سے بڑی غلط فہمیاں ہیں بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو وہ اٹھا کے پھیک دیا کسی میں سوال یہ ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اگر یہ عبادت کے لئے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھیکنگی بیچارے عجیب عجیب واقعات عجیب عجیب کہانیاں قصے فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے عجیب عجیب ناموں اور الخابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے کوئی ان کو جن بولتا ہے تو کوئی بھود بولتا ہے تو کوئی پرید بولتا ہے تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور موننس بھود ہوتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ بغر سر کا اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑ لیے آئیے آج اس کے حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کے حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کی کتاب نے اقرار کیا رسول اللہ کی کئی حدیث میں یاد رکھی ایک نہیں سورت الجنہ آپ پڑھئے اس میں تفصیلات آ جائیں گی اور رسول اللہ کی کئی حدیث تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا عربی زبان کے اندر عربی زبان میں جنوں کے کئی علخواب یا کئی نام ہوتے جن سے اس کو پکارا جاتا ہے کچھ نام خود قرآن نے لیے کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلیز زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے پہلی چیز تو یہ جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہیں انگلیز میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے وہ عربی کا لفظ ہے جنی چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے تو جو ہے یہ جو ہے اس کو سپیکر کے پاس رکھنا ہے تو رسول اللہ مثلا رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی کچھ حدیث ثابت ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام خسم کو یا جن جس کو کہتے ہیں انگلیز میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے الادین اور اس کا جن جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیز زبان میں جنی یہی عربی سے جاتا ہے اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے کچھ کو عرواح کہتے ہیں اب میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی کسی بھی چیز کی کچھ کو عرواح کہا جاتا ہے اسی طرح یہ عرواح ہونے کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں دروں کے اندر آ کر اس کو روح بلتے ہیں روح بھٹا کریے اس طرح سے عرواح عربی میں کہتے ہیں یہ آکے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کی چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں یا پھر نئی باتیں سکاتے ہیں تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں اسی طرح شیطان شیطان یہ خوی حکل جن ہوتا ہے اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا تو شیطان بھی کہا جاتا ہے اسی طرح افرید بھی نے کہا جاتا ہے افرید ایک بہت خوی حکل جن جو سلیمان نے اسلام کا سورہ خصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ افرید نے سلیمان سے کہا سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے جس کے برخواست ہونے سے پہلے میں سباہ کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے اور علماء لکھتے ہیں بڑا خوی حکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا اسی طرح خبص اور خبائص رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوشت بیت الخلاہ جا یہ دعا کر اللہم انی آوز بکا من الخبصی والخبائص تو خبص اور خبائص جنہوں کی وہ نصر رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہیں جو انسانوں کو جب وہ ننگی ہوتے ہیں جب تارتی ہے جب دیکھتی ہے جب تکلیف پہنچاتی ہے تو جب بھی ہمام میں جایا کرو بیت الخلاہ اور پیخانوں میں جایا کرو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو اللہم انی آوز بکا من الخبصی والخبائص کہ اللہ ہمیں پناہ مانگتا تو سی غلیص نسل جنہوں کی خبص ان کے مذکر سے اور خبائص ان کے موننس سے دونوں سے جن مطلب ان کے اندر مذکر و موننس میل فی میل بھی ہوتے جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکا ان سے پناہ مانگنے کی بچنے کی تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زمان میں مشہور اور معروف ہے جنہوں کے آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں حاکیم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں تین قسم کیا ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں اس سے بھی ایک صفت پتا چلتی ہے ان کی کی اڑ سکتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں ساپ کتے کی شکل میں حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں ساپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے جو کبھی کہیں تھیرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں کبھی رکھتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں تو یہ تین خصمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ان کی رہائش کےتے ہیں بارچہ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے دوسری خصم وہ جو جانوروں کے شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کی آپ کی جنتوں نہیں ہیں کہیں ورنہ کوئی کتا آکے آپ کے سامنے کچھ کھارا بڑے جان دو چھوڑو یہ معنی نہیں یاد رکھی آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات آگے تفصیلات رکھوں گا کی شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے نکل جاتی ہے مطلب خانہ وہ دو جس تو کہیں گے رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لے جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہے یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں جس کو ہم کہیں گے اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے اور یاد رکھے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کریں گا اللہ رب العزت نے فرما دیا سور تکاسر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گے اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوں گا تو جن اور ان کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوں گا اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوں گا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دے ہوں تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے پھرتے ہیں یہ پہلے آسمان تک رسائق کر سکتے ہیں دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں یاد رکھے جن کبھی بھی شکل بہ آسانی نہیں لیتے اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین فزیکل لاؤز ان پر لاغو ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کے شکل لی کتے کے شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا تو تمام طبعی قوانین اس پر لاغو ہو جا سکتے وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی احیت کو بدل نہیں سکتے وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتہ آپ کو دیکھو یوں غائب ہو جائے تمام طبعی قوانین اس پر لاغو ہو جاتے ہیں تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمیں نہیں کرتا عموما گو یہ کر سکتے ہیں گو یہ روپ لیتے ہیں انسانی شکل بھی لیتے ہیں ابو حراء رضی عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چورانے آیا جو خجور جمع کی گئی تھی عید الفی صدقے کی فطرے کی وہ خجوریں چورانے آیا تھا تو انسانی شکل میں آیا لیکن جو ہی ابو حراء رضی عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے تو کہا مجھے چھوڑ دو ماف کر دو تو پتا چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاغو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے تو عمومنی شکل نہیں لیتے یاد رکی عمومن شکل نہیں لیتے لیکن لے سکتے ہیں خصوصا کوئی حرج نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منصوب کرنا بلی ہے تو یہ جنتوں نہیں ہیں کتہ ہے تو یہ جنتوں نہیں ہیں یاد رکی ہے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کبھی کوئی جن یہ رسٹ نہیں لیں گا بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا ہمارے بچے تو یہ رسٹ نہیں لیتا گوئے شکل لے سکتا ہے لیکن تمام طویق قوانین جو لاغو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عمومن لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ابو حرہ رضیان کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا اس کی بچے بھوکے تھے وہ آیا اور کچھ خجورے چورانے لکھا آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کے کہا مجھے معاف کر دو بہت بھوکا غریب آدمی ہوں بچے بھوکے تھے کچھ لے جا رہا ہوں کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا اس نے وعدہ کیا کل نہیں آنگا جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا ابو حرہ رضیان کہتے ہیں اب تو میں مستعد ہوگا رسول اللہ نے کہہ دیا تو آج آئیں گا جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعے میں آیا ہو میں نے پکڑا تو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر رہوں گا تجھے آج بھی چھوڑی تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں مجھے معاف کر دواب نہیں آنگا وعدہ کرتا ہوں کہا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھایا ابو حرہ رہا کیا ہوا تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا اپنے جیسا کہا تھا پھر بہت گزارشات کی میں نے چھوڑ دیا آج اور آئیں گا کہا کہا ٹھیک ہے ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج تو میں نے ٹیک کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں جب آیا ہو تو بہران پکڑ لیا کہا آج مجھے یقین تا رسول اللہ نے بتایا کہا تو آئیں گا آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لیا کہ سزا دلاؤں گا تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو دو فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک کہا کیا ہے تو کہا جب بھی تم سو ایتل کرسی پڑھ کر سو کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیب یا جو کوئی جن تمہیں تکلیب نہیں پہنچا چاہیں گے اللہ کہ دو فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے جب یہ کہہ کہ چلے گا ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم صبح فجر نے پہنچے کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے خیدی کا کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا میں نے تو پکڑ لیا اس کو آپ نے چکے کہا تھا لیکن بہت غزارشات کی اور ایک کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا میں نے چھوڑ دیا کہا کیا کہا تو کہا کہ اس نے کہا جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پھر ہے دو فرشتے حفاظت کرتے تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے اے حبو رہ رہا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا خیدی کون تھا تو کہا اللہ هو رسول وعالم اللہ اس کے رسول جانے ہمیں کیا مانوں تھا کیا تھا کہا وہ شیطان تھا وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا اس معاملے میں سچ کہا اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی بھارا علموان سے متعلق نہیں بتا دو کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی سنت دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی ایٹسٹیفیکیشن ہو گیا تھپا مل گیا اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سنایا چاہیے ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں اس سے نہیں تعلق نہیں وہ سب نہیں یاد رکی حق بات جو بھی بولے کوئی بھی انسان بولے اس کو لینا چاہیے ہمیش حق ہوتا ہے اور باطل پھر کوئی بھی بولے کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہوں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے شیطان تھا جھوڑ بولتا لیکن کہا اس بار سچ کہا رسول اللہ نے اس کو دے دیا تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آجا کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی پھر یاد رکی اس کو جھوٹ لائے نہیں جا سکتا نہیں انہوں نے بولے اس لئے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں ہے بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے کتے کو بھوکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ ہمیں شیطان مردود سے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان مردود سے مطلب یہ دو جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں ٹھیک اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں اگر بات سمجھ میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں میلے اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں شوز شو ہوتے ہیں نا بالخصص دو ہی شو ہوتے ہیں کتے کا شو یا گدھے کا شو اور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر آپ کہیں بھی جائیے کیا ہوتا ہے ایک آیا ایک نہیں آیا تو کتہ برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا کتے کو بھی غائب کا علم دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم ہے یہ گھدے کا شو ہوتا ہے وہ بلتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت اس کا دس روپی ہے سروں وہ گھدہ برابر جا کے کھڑے ہوگی ہنی ناتا دیکھو برابر وہ عورت سے پوچھا تو ہوتی ہاں دسی روپی تھے میرے پاس تو وہاں بلتے ہیں وہاں کیا گھدہ ہوش آ رہی ہے یہ کیا کتہ اندازہ لگائی ہے یہ گھدہ ہمیں گھدہ بنا رہا ہے سلولے تو کھلوال کر رہا ہے کھلوال اس لیے کہ یہ دو وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کا مالک ان کا آخا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کر رہا ہے وہ اپنی زبانے موکل کہتے ہیں لیکن شریعت میں ان کا خید کرنا ان کو بند کرنا جائز نہیں انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی تو وہ اس کو خید کر کے رکھتا ہے پھر اس گھدے اور اس کتے کو بولتا ہے اس گھدے اور کتے جو شیطان کو دیکھ سکتے حدیث میں آتا ہے پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں اس کا دس روپے وہ شیطان جا کر جیبہ ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے آ کر گھدے کو پکڑ کے لے جاتا ہے یہ آدمی گھدہ جا کر کھڑے ہو جاتا ہے انسان کو گھدہ بناتا ہے اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے ہیں محصیت ہم کم کر رہے ہیں کیونکہ انسانوں کے ہم کو نہیں آلنے گھدے کو معلومی تمام آتا ہے عجیب بات اس لئے کہ عقیدے کا بگاڑ ہے شیطان کے ذریعے کام کرواتا ہے اور تاجب ہے گھدے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملیں گا میں شرط دیتا ہوں آپ کو شرطیا بات کرتا ہوں آپ کو چیلنج کرتا ہوں گھدے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادوں میں کیوں رسول اللہ فہمیتا ہے یہ وہ دو جانور ہے جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یہ شیطان کو دیکھتے ہیں انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں تو ماں باپ کا یہ کام ہے گو تھوڑی دیر کے لئے انٹرینمنٹ ہوتا ہے لیکن بچے کو کیا تصور دے رہے آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزوں جاننے والا کوئی ہے وہ بھی ایک گدہ اور کتہ وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے لیکن اب بچوں کون بتائیں گا یہ بات عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں تو اس باملے میں احتیاط کریں آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے ان کی ہماری شروعات کیا ہے ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے یہ بات بڑی اہم شروعات ان کی یوں ہوئی اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے اللہ نے ابلیس کو شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا بخاری مسلم اور ترمیزی کی حدیث کا مجموعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آکے آدم کے اطراف گھوما کرتا اللہ جب آدم علیہ وسلم تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ وسلم کو بجاتا اور جب بجاتا تو آدم علیہ وسلم اندر سے کھوکلے تھے مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکلہ تھا تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرنی طور سے اسی لئے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بھیکایا تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی وہ بہت جلی باتوں میں آئیں گی ٹھیک ہے اور بہرحال وہ جانتا تھا وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف اردگیر گھوما کرتا رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا اور یہیں سے اس سے کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا حکم تھا اب یہاں غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا لوگ سمجھتے ہیں اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو ستر ہزار فرشتوں کو تعلیم دیتا ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو ستر ہزار فرشتوں کو تعلیم دیتا ایک دن جل گیا آدم سے جل گیا تو پھر مغاوت کر دی مخالفت کی اور فرشتوں کی ایک گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت سور ممتحنا میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں ان کی چوئیس نہیں ہے کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑی غلط تھام ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ قحف کے آدم پچاس میں وَيَذْقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُ لِي آدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ واضح آیت وَيَذْقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُ لِي آدَمَا جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے تو تمام کی تمام جھک گئے اِلَّا إِبْلِيسَ سِوَا إِبْلِيس وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وَوَ جِنُوْمِ سے تھا فَفَسَقَ عَمْرِ رَبِّ اپنے رب کے حکم کی خلاف فرضی کیا نافرمانی کیا تو اس آیت نے وضاحت کر دی یہ آیت آنے کے بعد دی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا ہے جن تھا بہت بری بات ہے کیونکہ اللہ نے ہم وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالہ انکار کیا فاسق تھا تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے عبد سے ہے شروع سے ہے عزل سے ہے اور عبد تک رہیں گی بہرحال شروع سے ان کی ہماری دشمنی ہے اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر میں اچھا ہوں آدم سے اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے کیوں کہا مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہا کہ آنگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں جبکہ مٹی کہیں سے پھیک ہو نیچے کی طرف چل جاتی ہے جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی آنگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے آنگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدہ مندی ہے کوئی دانا گیرا تو اگ جاتا ہے کوئی بیچ گیرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے فائدہ مندی ہے پانی رہا تو تھم جاتا ہے فائدہ ہی ہے تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی تو کہا میں خیر ہوں اس سے آدم سے جو تُو نے پیدا کیا بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس یہ ہم تمام کو لے جائیں تو کہا ابلیس یہ بابا جن ہے جنوں کا باپ ہے جس طرح سے آدم بابا انسانیت ہے ہم سب کے باپ ہیں اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں یاد رکھی فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا بعد والوں نے بہرحال ایمان لائے خود رسول اللہ پر کہیں جنوں نے ایمان لائے اس کا تذکرہ صورت جن میں گزرا ہے بہرحال اب ان کے غزائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غزائیں کھاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا یوں تو کئی غزائی کھاتے ہیں اصلاف سے کہیں اخوال صحابہ سے کہیں اخوال ثابت ہے لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری مسلم و ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے وہ استنجا نہ کرے تحارت حاصل نہ کرے پیشاپ کے بعد کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہماری جانوروں کی غزہ رکھی ہے تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غزہ ہے کوئی ایک ہی نہیں کہیں ہیں لیکن یہ بھی ایک ہے اور سوکھا ہوا گوبر لیتھ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں یہ جنوں کے جانوروں کی غزہ ہے حاصل مت کیجئے جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے ارتجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سراخ میں پیشاب نہ کرے سراخوں میں ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ اور پھر نیچے پھکے ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن مزر رہے اور ان کو تکلیف ہو جائے اس طرح شام کے وقت میں مغرب کے وقت میں بلخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا اس لئے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے تو یہاں نشان دہی کر دی کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی بہرحال ہڈی یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر زباہ کیا جاتا ہے وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لئے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر زباہ کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھاجینوں کے لئے گوشت بن جاتی ہے اور جو لیت تمہارے جانوروں کی سکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھاجینوں کے جانوروں کی غزہ ہے ان کی غزہ نہیں ان کے جانوروں کی اس حدیث سے ایک بات اور پتا چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں کیسے اللہ جانتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے اس سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش ہوتے ہیں بس اتنا تو پتا چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ عمومن جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جائے صحیح رہا لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں یہ کافروں کے تعلق سے جن کو ہم شیطان کہتے ہیں تو جب میں اپنے درس کی بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیطین کی تعلق سے ہوں گی برے جنوں کی تعلق سے ہوں گی تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے مسلم کی حدیث ہے اور بلال بن حارس رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنجا کے لئے رفعہ حاجت کے لئے فارغ ہونے کے لئے گئے عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفعہ حاجت کے لئے پیشہ پیخانے سے اس چیز سے فارغ ہونے کے لئے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے آڑ میں بیٹھتے تو ایک بار رسول اللہ رفعہ حاجت کے لئے گئے اور ہم نے شدیر چیخ اور پکار سنی ہم پریشان ہوئے لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی کیونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے ہیں ہم رکے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے ہم کو تو در لاحق ہوا کہیں آپ کے جان پر تو کوئی بات نہیں آگئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ ان فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا تھا جب میں گیا تو مومن اور کافر جنہوں میں شدید ٹکرا ہوا لڑائی ہو گئے ان کے اندر مومن اور کافر جنہوں میں شدید ٹکرا ہوا اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو تو کون کہاں رہیں گا جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا دونوں میں فیصلہ کر دیا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے کس کو کیا دیا آپ نے کیا فیصلہ کیا تو کہا میں نے اونچے مخامات پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دی اور درے جو پہاڑوں کی بیش کا علاقہ ہوتا ہے اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی شہیتین کو یہ دے دی اور یہ کر دی اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جنوں مومن رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں اور نشل درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیش کے علاقے یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں انسانیت بستی نہیں سمندروں میں ہوتے ہیں تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے اس لئے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمائے اللہ میں پناہ مانگو اس لئے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ مشرقین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا تاکہ اگلے بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے تو اگلے بار پناہ مانگتے ہیں تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کے رہنے کی وجوہ جگہ ہیں جو بالخصوص شیعاتین رہتے ہیں وہ جان لیں خبرستانوں میں رہتے ہیں اس لئے خبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے یہ وہاں ہوتے ہیں اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں بیت الخلاج اس کو ہم کہتے ہیں اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عمومن طہرت نہیں ہوتی ہے اس کو تو یہاں بھی اکثریت پائے جاتے ہیں اس لئے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں ویران وادیوں میں تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ ہمیں پناہ مانگے شیطان مردوب سے ویران وادیوں میں رہتے ہیں اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ دالے جائے اور اللہ کی نام لے کر تالے نہ کھولے جائے اس میں بھی رہتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغر اللہ کا نام لے کر تالے دالے جاتے ہیں شیطان اپنے معلوموں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا اور وہ گھر جن نے بغر بسم اللہ پڑھ کے کھا جاتا ہے شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہو گیا جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا اور جب کوئی تالہ دالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے وقت نہیں تو بولتا ہے آج رہنے کا وقت کھانے کا نہیں ہوا تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تعلی بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگا جاتے یا نہیں کھولے جاتے رسول اللہ فرماتا ہے جن گھروں کے تعلق قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگا جاتا ہے شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں وہ خود کرے لگ لیکن شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو تو تعلی جب بھی گھر کو دالے اللہ کا نام لے کے دالے تعلی جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کی اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں بیت الخلاوں میں اور کورا کرکٹ گنڈی چیزیں جہاں دالی جاتی عموماً ویران وادیوں میں ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے ان کی قوت و طاقت کیا ہے رب العزت نے اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیے جس میں سلیمان علیہ السلام کی حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہیں اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسید اقصہ کے دیواروں میں لگے ہیں جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو سات سو ٹن کے ہیں اور جو بیس بچیس پچیس پچیس فٹ کے ہائٹ پر نصب کیے ہوئے ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس تاجب کی بات ہے کہ یہ کرین سات سو ٹن آج بھی مشکل اٹھانا اللہ کہ بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں سات سو ٹن چھوٹے بھنٹا وزن نہیں ہوتا دیکھ ایک پتھر کا سائز سات سو ٹن ہے زہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوتا ہے اللہ رب العزت نے خوراں نے بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لئے بڑی بڑی تعمیرات کرتے اور بڑی بڑی دیغے بناتے جن کو انسان حلانہ پائے اور جو ہے غوتے لگاتے اور سی پیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے وہ اس لئے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا تابع کیا گیا تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے آئیے اس کے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا مسلم کی روایت ہے میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا ایک شیطان آیا مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے مو پر آنکھ کا انگارہ مارے میں نے اسے دھردہ بوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسید نوی کی ایک جھاڑ سے باندھی اور کہا کہ کل صبح اشرار شریری قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا صحابہ نے کہا اللہ ارسول پھر کہا ہے جب فجر میں آئے تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا مجھے اپنے بھائی سلمان کی وہ دعا یاد آگئی اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا تو میں نے آزاد کر دیا اس کو اور یہ سلمان اسلام کی وہ دعا ہے تمام مفسریں لکھتے خبول ہوئی تھی ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں وہ سلطنت یہ تھی کہ جن انس جھاڑ پہاڑ ہوا سب آپ کے تابعے اللہ نے کی تھی یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملے یاد رکھی بہت خاص چیز تھی یہ جو اس نبی کا اس موجزہ تھا سلمان علیہ السلام تو مجھے اپنے بھائی سلمان کی وہ دعا یاد آگئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا یہ سلمان کا موجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کی خبزے میں ہوتے ہیں لہٰذا میں نے چھوڑ دیا پھر اس آزاد کر دیا رسول اللہ نے اس کو خید کرنا پسند نہیں کیا اس لیے کہ یہ غلط ہے جن سلمان علیہ السلام کی تابعے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے اسی طرح جو ہے یہ جو ہے افرید کا واقعہ بھی آپ جانتے قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ افرید نے کہا کہ اے سلمان آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا ملال ہوں گا تو یہاں بھی افرید کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں پہلے آسمان تک ان کی رسائی وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں بخاری کی واقعہ رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئے جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس گھر تک تو دو صحابہ گزر رہتے جب دیکھا رسول اللہ کو پیشے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ادھر آؤ وہ دونوں آئے کہا یہ میری بیوی ہے تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے کہا نہیں شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہی بجے ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں ایسا ہوتا ہے نا کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دیرے ہوتے بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دے نام بلتے میں نے گالی دین دوں گا ایسا پتا چلا اس لئے کہ وہ شہیطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں اس کی دلیل بھی لے لیجی بخاری ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے دجال سمجھتے تھے سیاد اس کا نام تھا اس کو دجال سمجھتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوں گا اس کی ماں کیسی ہوں گی وہ یہودی خاندان سے ہوں گا اس کا باپ کیسا ہوں گا وہ شادی کے تیس سال بعد پیدا ہوں گا اس کی ماں کے جسم کی حیرتی ہوں گی تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعے میں تیس سال بعد پیدا ہوا اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں عموماً جس طرح بچے رہتے ہیں نو مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلی آپ ہم دیکھیں گے جب رسول اللہ کوئی بات پتا چلی آپ گئے خجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں نے کہا اے اللہ کے رسول میں سو خطل کر دیتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ ججال ہوں گا تو تم اس پر خابو نہیں کر سکتے اور اگر نہیں ہے تو پھر خام خام آر کے کیا فائدہ چھوڑ دو جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں وہ ایمان والی نہیں تھی یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اڑ گیا اور اڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جب ہی نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے تو کیا دیکھتا ہے تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے تو کہا یہ شیطان کا عرشہ ہے پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کی اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پر اتری تھی آپ نے بتائی نہیں تھا ابھی کس کو صحابہ کوئی نہیں بتایا تھا کہا میرے دل میں کیا ہے تو اس نے کہا اددخ اددخ سورے دخان کی آیت رسول اللہ پر جب ہی نازل ہوئی تھی اددخ تیرے دل میں دخان ہے رسول اللہ نے کہا تجھ پر لانت ہو تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے تو یہاں ابن سیاد میں رسول اللہ کی دل کی بات جانی ہے دخ تیرے دل میں دخان ہے تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہے گی وہ شیطان خون یہ رگوں کے اندر خون کی طرح ڈالتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے بہرحال تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کی دل میں کیا بات تھی تو دریمت اس سے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے اس لئے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو آر بلے تمہارے دل میں یہ ہے جب تک کہ آپ کو وحی نہ ہوئی ہو تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں بہرحال تو یہ تمام چیزیں اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلے بلیوں کی شکلے اور دیگر شکلے بھی اختیار کر سکتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت میں اس کو طاقت اور قوت دی ہے بہرحال اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کی پیچھے لگا دیتا یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے اس لئے کہ شیطان اس کو چمٹیا لیتا ہے تکلیف لیتا ہے سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا اس لئے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کی نانی نہیں دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو اس کی حفاظت کرنا تو یہ مریم علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ وسلم دونوں کو تنگ نہیں کر سکا بخیہ تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو چلائے چیخے ٹھیک ہے تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی بھی رہا تو شیطان اپنے ہم نماؤں میں سے اپنے گینگ میں سے اپنے گروپ میں سے اپنے ماننے والوں میں سے جیسے ہی ابن آدم ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاہیات لگا دیتا ہے اس کو ہمزاد کہتے ہیں اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے ٹھیک وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتے اس لئے کہ پوری زندگی گزارتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کیا آپ کے ساتھ بھی ہی ہے تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا وہ ایمان لے آیا رسول اللہ کا ایمان والا تھا بقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے اور یہی وساویس ہمارے دلوں میں دالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے دالتا ہے تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کے علاوہ آئیے جادو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے چیز تو یہ جادو کے تعلق سے جو غلط فہمی امت نے پائے جاتی ہے وہ یہ ہے جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی کو احساس ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں ان کے نام سے کتابیں بکتی ہیں آج بھی وزار میں جبکہ رب العزت اس کی وضاحت علیل اعلان کر چکا ہے اور قرآن میں سور بخرا کی آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت صفائی دے چکا ہے اپنے نبی کی رسول اللہ کے دور میں یہودی جادو کرتے جب ان سے پوچھا کیا تم جادو کیوں کرتے تو وہ کہتے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے جس کے تعلق سے مفسریں لکھتے ہیں واقعی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی انتخال کے بعد کچھ شیعاتین نے جادو کی کتابیں لکھی اور سلیمان علیہ السلام کی تخت کے پیشے دال دی جب لوگ جمع ہوئے ان کی انتخال کی قبر کے بعد جو کی بادنے معلوم ہوئے انتخال کے بعد آپ اسا کے اس پر کھڑے ہوئے تھے تو شیعاتین نے کہا دیکھو سلیمان یہ پڑھتے تھے جب خوامہ یہ دیکھا تو جادو کی کتابیں تھی تو یہودی نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے رب العزت جواب دے رہا ہے اپنے نبی کا جو ہے صفائی دے رہا ہے وَاَتْتَبَعُ مَا تَتْلُ شَيْعَاتِينُ وَالَا مُلْكِ سُلِمَانُ ان لوگوں نے شیعاتین کی اتبع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے وَمَا كَفَرَ سُلِيْمَانَ وَلَا كِنَّ الشَّيْعَاتِينُ کَفَرُ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیعاتین تھے جو جادو سکھا کر کفر کرتے تھے تو جادو کا سیکھنا سکھانا کرنا کرانا سب کفر ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانا سلیمان نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيْعَاتِينُ كَفَرُ وہ شیطان کفر کرتے يُعَلِّمونَ الناس سِحر جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے جو دو فرشت تھے ہم نے آزمائش کے لئے بنی اسرائیل نے بھیجے تھے جن کا نام حاروت اور معروض تھا اور وہ لوگوں کو جب تک جادو نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش تھے کفر نہ کرنا تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی وضاحت کر دی یہ کفر ہے جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا لیکن آج امت کے اندر ہر شخص اس میں ملوث ہے رسول اللہ فرماتے ساتھ ہلاک کر دینے والے چیزوں سے بچو پہلا فرماتے شرک اللہ کے ساتھ دوسرا فرماتے جادو سہر تو جادو کرنا یاد رکھیے بہت سنگین جرم شریعت میں لیکن آج اس کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا عام ہو چکا ہے بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی ایک علاج ہے کچھ چیزوں کے لئے اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا اور کاہنوں کے اور شعبد بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہمارے زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلوال کرتے ہیں ہمارے وقت سے کھلوال کرتے ہیں اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتا کرواتے ہیں آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دو آپ کی یہ کیسا کرتے ہیں ماہی آئیشہ رضی رنح کی حدیث ہے مسلم کی روایت ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول بہت سے لوگ جادوگروں اور کاہن شعبد بازوں کے پاس جاتے ہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ سج بھی ہوتی ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ سج بھی ہوتی ہیں یہ کیسا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امت کو تعلیم دے دیا اب آپ بھی سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو کاہن اور جادوگر رہتا ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے شیطان شیطان کافر جن ہوتا ہے جب کوئی شخص جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گائشوک دباز جادوگر ہے یا کاہن ہے یہ آتے ہی آپ کو بولیں گا آپ بڑے پریشان حال ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں دوہ خانے میں کون شخص سے جا کر بیٹھتا ہے کوئی وکٹر بولے آپ بیمار دیکھ رہے تو کون سی نئی بات ہے پریشان ہو کر یہ آج میں دوہ خانے جاتا ہے تو بہرحال آپ بہت پریشان ہیں سب پتا ہے ان کو تو پہلے سے ہاں بس 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 میں بہت پریشان ہوں کچھ تو حق ہوتے ہیں کچھ تو صحیح بولتے ہیں مطلب وہ ان کے جادو سہر میں پکے ہوتے ہیں لیکن کچھ گھمانے والے ہوتے ہیں اب آپ یقین اگر نہ کرے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ کو آپ کے اببہ کا نام یہ ہے لیکن ہو سکتا کسی سے معلوم کر لیا ہوں آپ کے ابنی کا نام یہ ہے ایک دن خلاں کھیت میں فلاں عمل آپ نے کیا ہوتا ہے بس بس سمجھ گیا میں آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں واقعہ میں یہ ہوا ہے ایک دن کھیت میں اکیلے میں فلاں چیز آپ سچ بول رہے ہیں بس بند بولی آگے کا میں سمجھ گیا آپ بلکل صحیح ہیں آپ بلتے ہیں کیا پہنچی ہوئی حیثتی ہے وہ بتا دیئے میں نے کھیت میں کیا کیا تھا ایک دن سمجھ رہے ہیں بات آپ بیڑے آتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے آئیے اب اس نے کیسے پتا کرا رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کہن اپنے شیطان جن کو حکم دیتا ہے اس کی حمزات سے بات کرنے کی سمجھ رہے ہیں بات جو حمزات سب کے ساتھ لگا ہے نا تو یہ شیطان کیا یہ جادوگر کیا کرتا ہے یہ بھی خود ایک شیطان رہتا ہے اپنے شیطان کو بولتا ہے اس سے بات کر اس کے حمزات سے یہ حمزات سے بات کرتا ہے حمزات چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اس کو خبر ہے آپ نے کیا 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 تھا بات سمجھ میں ہے کیسا معلوم کرتا ہے کوئی غائب کا علم نہیں دے سکتا ہے وہ اس کی مجال اور یہ اوقات نہیں ہیں یہ سب شیطان کی ذریعہ کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بات کرتا ہے وہ حمزات سے بات کرتا ہے حمزات اس کو خبر دیتا ہے باپ کا نام کیا ہے باپ کا نام اس کے عبداللہ ہے ماں کا نام کیا ماں کا نام کیا آمینہ ہے فلاں کا نام کیا فلاں یہ ہے فلاں کیا سب بلتے جاتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ آجائے یقین نہ آجائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی رسائی اب کچھ کچھ جو رسائی ہمارے عائشہ کا جو شک تھا کچھ کچھ خبریں سائیں بھی دیتے ہیں تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپ اس میں ڈسکشن کرتے باتیں کرتے آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ آج اللہ نے کیا کیا تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے اس کو ایک آنکھ کا گلاب مارا جاتا ہے لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو نیچے والا نیچے حتیٰ کہ وہ کہاں ان کیجین اس کے کان نے بول دیتا ہے اوپر کیا بات ہوئی تھی تو کوئی غیب نہیں جانتا ہے فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا جا کے جو ان کی طاقت میں سے پہلے آسمان تک رسائے تو آپ گئے بابا میرا کل کیا ہوں گا الیکشن جیتوں گا یا ہوں گا بولتا جیت جائیں گا بلیں گا دیکھو کل جیت بھی گیا بہت مانے ہوئے یہ تو بہت پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے نہیں ہے یہ یہ شیطان ہے شیطان ہے کہ رسول اللہ کو بغیر وحی کے کہ کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی بغیر وحی کے پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھی کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا رسول اللہ کی جانے کے بعد تو یہ کہاں سے پتا کر رہا ہے تو یہ شیعاتین کے ذریعے ہوتا ہے آپ سمجھ گا کوئی آپ کو بولے آپ کے اببہ کے نام ہی امی کے نام ہی تو بڑی باتیں نہیں بلنہیں شیطانی عمل چھوڑو توبہ کر اپنے رب سے اور جو سیدھے ہو جاؤ فالتو باتیں ہیں یہ سبھ آئی اللہ کے رسول نے شوب دے بعض کاہینوں کے پاس جانے والوں کے تعلوں سے کیا وعید کی اور دیکھئے سنئے رسول اللہ فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت آپ کہتے ہیں اور یوں فرمائے من اتا کاہنا او ارفا کوئی اگر کسی کاہین کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعل کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے فصدقہ بیما یقولو فقد کفر بیما انزلہ علیہ محمد اور تصدیق کرے جو اس نے کہا سچ معنی جو اس نے کہا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو کسی کاہین کے پاس جائے صحیح روایت اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ بڑے اور سچ کہا اس نے کفر کیا وہ کافر ہے وہ شخص اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن کے ساتھ کفر کیا ہم اس کو بڑا بڑا پہنچاوا کام سمجھ رہے ہیں اس کو کفر رہی ہے آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے من اتعرفن فسعالہ انشین کوئی کسی کہن کے پاس جائے شب دباس کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے انشین کسی بھی تعلق سے سوال کرے لم تقبل لہو صلاتو عربعین لیلہ جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی چالیس دن کی نمازیں خبول نہیں ہوتی جو کسی کہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا لیکن سوال کرے میرا کیا ہوں گا سوال کیا تصدیق نہیں کیا بھی میں تو چپ چپ گیا تھا میں دوست نے لے گیا تھا اس کی چالیس دن کی نماز جائے ہوئی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چالیس دن کی نماز چھوڑنا ہے پڑھنا تو ہے خبول نہیں ہوں گی پڑھنا تو ہے خبول نہیں ہوں گی تو یہ گناہ یاد رکھی ان کائنوں اور شب دیوازوں کے پاس جانے اور علمے سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسی آن سکھلوال کرتے ہیں معلوم آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے کھلوال کرتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہی ان کی پہچان یاد رکھی مہوں کے نام پوچھتے ہیں جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے سوال یہ دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں اور ترمیزی کی روایت رسول اللہ فرمائے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچھانے جاؤں گے جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچھانے جاؤں گا آخرت میں بھی تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے ہلا ہوتا کو نہیں اس لیے کہ جب یہ شعب دبان جادو کرتا ہے تو جن اس کے خبزے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے تو جو ماں کا نام پوچھے شعب دباز آتا ہے پھر کتاب اور سنت تک کتنا بھی نام لے ہو پھر کتاب اور سنت تک کتنا بھی نام لے میں قرآن سے کرتا ہوں نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو یہ شعب دبازوں کے پاس آپ جاتے ہیں یا ہم لوگ جاتے ہیں یہ کیسی نفسیات سے کھلتے دیکھئے آپ آئے کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو آپ پریشانی سے آدمی گیا پہلی نفسیات دیکھو پہلے سے معلوم ہوگا ان کو پریشانی میں آئے بہت پریشان دیکھ رہے ہیں آپ اب نئی نے شادی ہو تو ساز بہت جات تمہاری وہ ہے ہاں بس 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 یہ تو تھا مسئلہ یہ تو تھا مسئلہ اس کے لیے تو آئے تھے دیکھو بہت بہت بڑا کام کیا ہوا ہے آسان نہیں اس کو نکالنا میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں وہ ادھر دال دو فیسہ بھی لیلہ کوئی پیسے نہیں لیتا ہی ماشاءاللہ بہت بیچار ہیں فیسہ بھی اللہ کرتے ہیں ادھر دال دو پیسے جو دالنا ہے آپ کو میں تو پیسے لیتا نہیں ہوں اور میں بتا دیتا ہوں کس نے کیا آپ کو تاکہ نشان دے ہو جائے ایک عورت بڑی بڑی کیسی کے بارے میں ان کے ذہن میں ہیں آپ جیسے ایک عورت بولتے ہیں ان کو سب سے علاوی عورت نظر ہے جس پر شک کر رہے تھے ہاں چچینے کیوں گے اپنے کیوں تو ایک عورت چچی ہے کہ دنیا میں خالی نفسیات سے کھیل رہا ہے آپ کی صرف ایک عورت تو آپ پہلے سوچ رہے ایک عورت تو ہے وہ چچی سے میری بڑی بڑی آنکھیں ان کی آنکھیں تو چھوٹی لگن کبھی کار بڑا کرتے نہ بڑی آنکھیں بڑا بڑا یوں ہے لیکن پھر بھی کبھی بڑا بڑی آنکھیں صحیح بول رہے آپ لمبی چھوٹی یار ان کی چھوٹی چھوٹی لگن کبھی کار نہیں وہ پورے بال کٹ کے کی تو وہ لمبی ہو جائیں گی بڑا برسائیں لمبی چھوٹی بھی ہوں گی پہلے سے میں نے سوچا ہوں کسی کا نام بس اب فٹ کرنا اور وہ کل آئی تھی تمہارے گھر پر صبح صبح وہ آئی تھی واقع میں کل صبح صبح اس نے کی اب میں نے کام کر دی آپ کا کل یا تو اچھا ہوں گا یا تو برا ہوں گا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اور میں نے کام کر دی آپ پورا بندوبست ہوگا پکا کل اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا تو میرا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اچھا اور برے کے بیچ کا صرف ذہن سے کھیل رہے ہیں آپ کی معصوم ذہنوں سے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں شفد باز اور جادو کا تو یاد رکھی جادو کا کرنا کرانا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا کفر ہے کفر سخت ترین گناہ ہے یاد رکھی اور کفر اور شکی کے دو گناہ ہیں جنت ہم پہ حرام کر دیتے ہیں ہمیشہ جہنم کا ہم کو مستحق یا جہنم کا ساتھی بنا دیتے ہیں تو بہریا تو یہ بہرحال اس کا ایک کام ہے جادو اور اس کو بڑے حد تک وہ کرتا ہے اور یہی حربہ اس کا انسانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے اب انسانی جسم داخل ہوتا ہے اور اس خون کی طرح دوڑنا یہ بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دنوں کی راز بتا دیتا ہے نکال کر کاہنوں اور جادوگروں کو اسی طرح چونکہ یہ بھی مکلف ہے ان کو بھی خیامت میں عذاب ملنے والا عیدر کی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں برف کا عذاب ملیں کوئی برف کا عذاب نہیں ملیں گا ان کو بھی جہنم کے آنکھیں عذاب ملنے والا عیدر کی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہم نے بہت سے انس اور جن کو جہنم کے آنکھ کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایسے عمال کریں گے ان کو وہیں ڈالیں گے کچھ لوگ بلتے ہیں ان کو برف کا عذاب ملیں گا برف رہیں گی فریزر میں رہیں گی اور کیا کیا بتا نہیں کوئی برف کا عذاب نہیں آتا قرآن حدیث میں ایک ضعیف روایت ہے جس کے اندر تھنڈے عذاب کا تذکر آتا ہے برحال وہ روایت ضعیف اتر میں سے کی لیکن جینوں کے تعلق سے نہیں وہ بھی دوسرا ہی ہے معاملہ اس میں تو جینوں کو برف کا عذاب کہیں بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے اور قرآن سے یاد رکھی ان کو وہی عذاب ہے آپ بولیں گے ان کو بھی آنکھ کا عذاب تو یہ تو بنے ہوئے آنکھ سے لہجم بات کی کہا کیا لگا ہے تم نے آنکھ کا ان کو عذاب ملیں گا آنکھ کا عذاب کیسے ملیں گا ان کو یہ تو خود آنکھ سے بنے ہوئے تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے ادھر نزدی کھاؤ جو بچہ نزدی کھاؤ زور سے تھپڑ مارا رہا ہوں اس کو ملنے لگا کہا لگا تو کہا بہت زور سے لگا یہ کوئی طریقہ آئے گا کہا میرا ہاتھ بھی چمڑے گا تیرا مو بھی چمڑے گا پھر کیسا لگا کیسا لگا پھر میرا تھپڑ تو کہا سمجھ میں آگئی میری بات جس آنکھ سے جن بنے ہوئے ہیں جہانم کی آنکھ اس سے زیادہ خوی ہے وہ اس کو بھی چلا دیں گے جن کو اور جہانم کی کچھ آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی حدیث میں آتا ہے اتنی تیز ہے تو انہیں بھی جو ہے آنکھ کا عذاب دیا جائیں گا برف کا عذاب نہیں اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لئے تھے رب العزت جس طرح سے دونوں کے لئے انس اور جن کے لئے وہی قرآن اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت آپ دونوں کے لئے ہیں اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں اچھے اور برائے دونوں ہوتے ہیں شریر یعنی بچے ہمارے ہوتے ہیں تمام اقسام ان کے اندر ہوتے ہیں ہم اقسام اسی طرح جو ہے ان کے اندر مومن اور کافر ہماری دشمنی کہاں سے ہے کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی جان لیتا کہ اس کا مقصد پتا چل جائے تو ہمارے لئے بہت فائدہ ہوں گا آئیے ان کا مقصد کیا ہے تو ان کی انسانوں سے دشمنی تب شروع ہوتی جب اللہ نے آدم کے سامنے انہیں جھکنے کا حکم دیا اور اس نے وہاں سے نکل کر آدم علیہ السلام کو بھیکایا اور اللہ نے دونوں کو نیچے بھیجا اور کہا آپس میں تم دشمن ہو اور جب بھی میری ہدایت آئے کہ میری ہدایت جب بھی تمہارے پاس ہے اس کو مانتے رہنا جو اس کو مانیں گا ان پر کوئی غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے خیامت کے روز تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس نے کس طرح سے بھیکایا اللہ فرماتا ہے سورہ عراف کی آدم ستاویس میں یا بنی آدم علا یفتیننکم الشیطان و کاما اخرج آبائیکو من الجنہ آئے ابن آدم کہ شیطان کو تمہیں فتنے میں نہ دال دے جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں دال کر جنت سے نکالا تو یہاں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا اے انسانوں بلکہ یا بنی آدم کہا اے انسانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا اس کی فتنے میں نہ پڑنا جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کما اخرج آبائیکو من الجنہ جیسے تمہارے باپ آب کو اس نے جنت سے نکالا ویسے اس کی فتنے میں نہ آنا تم بہکاوے میں نہ آنا شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے جس طرح آدم علیہ السلام کو تکلیف اور فتنے میں دالا وہ کرے اس کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا جو جین ہے جو پہلا جین ابلیس تھا شیطان جسو کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے انسانوں سے شرک اور کفر کرانا انسانوں سے شرک اور کفر کرانا یہ اس کا سب سے ہم مقصد ہے اور ہوتا ہی ہی ہے آپ بیمار ہو گئے آپ پر جادو کا ساتھ دکھ رہا ہے آپ کسی کے پاس جاتے شو آپ بولتے ہیں اچھا ہو گئے اس کے پاس تو یہی تو اس کا کام تھا آپ نے شرک کر لیا کفر کیا خوش ہو گا چھوڑ کر چلے جاتا ہے انشاءاللہ علاج کا تاریخ آخر میں کتاب و سنت سے ضرور بتاؤں گا اس کا کام ہے خوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرنا جن خوموں کفر و شرک میں ملوث کر رہا چھوڑ دیتا ہے پھر مسلمانوں پیچھے پڑا رہتا ہے تو جو بائی سے کفر و شرک میں پڑے ہوئے تو وہ تو جانے والے جہنم میں تائش شدہ ہو گئے تو اس کا کام ہے ہم کو اس کے جو ہے گروہ کا ساتھی بنانا جس کے تعلو سے سور فاطر کے آیت میں اچھی میں اللہ نے فرمایا انشیطان لکم ادون فتخزہو دوا انما یدعو حزبہو لیکون من صحاب السعیر کہ انشیطان لکم ادون فتخزہو دوا شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو تم بھی انما یدعو حزبہو لیکون من صحاب السعیر وہ تو تمہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنا چاہتا ہے حزب جو ہے اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے لیکون من صحاب السعیر اور بھڑکتی بھی آنکھ کا ساتھی بنانا چاہتا ہے تو شیطان کا مقصد ہے انسان سے کفر و شرک کرا کے بھڑکتی بھی آنکھ کا ساتھی بنانا جس کے لئے والاگلہ حربے جس میں جادو بھی ایک کرتا ہے اور جادو فی جب انسان پر ہوتا ہے تو کفر و شرک کرتا ہے اس کو سوڑ کر چلے جاتا تو اس کا مقصد ہے کفر و شرک تاکہ ہمیشہ جہنم میں جب وہ جلے انسان بھی ساتھ ہو اور یہ انسانوں کو سیدھے نہیں بھہکاتا اس کے بھہکانے کے طریقے کیا ہے یہ کونکون سے چالباز یہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تاکہ یہ امت آغاہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموع رکھ رہا ہوں علیکہ مختلف مقامہ سے مفہوم نکال کر پہلے ہے کہ ہمیں سیدھے سے حملہ نہیں کرتا سیدھے سے حملہ نہیں کرتا سیدھا کے نہیں بلتا کہ میں آپ کو کفر کرارا ہوں سیدھے حملہ نہیں کرتا کبھی بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے اسی تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بخرا آیت نمہ سورہ بخرا سورہ نمہ دو آیت میں ایک سو ان ستہ نے فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے خدم بخدم نہ چلنا وہ تو کھلا دشمن ہے آفتین کا ساپ نہیں ہے چھپا دشمن نہیں ہے اوپن اینیمی ہے کھلا دشمن ہے پہشانو اس کو شیطان تو کھلا دشمن ہے لیکن اس کی چال بازیاں کھلی نہیں ہوتی ہے یہ گھیر کر لاتا ہے مثال دے کر بات سمجھاؤں گا مثال دے کر بات سمجھاؤں گا حال کے زمانے کی سٹوڈنٹ کالج جانے والے نوجوان زیادہ ہوتے ہیں انہی پر سے ایک مثال دوں گا شیطان آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے زنا کر لو اگر کوئی لڑکے کے پاس شیطان آ کرتا ہے زنا کرو لڑکی سے بولیں گا مردود نکل دا یہاں سے ہے نا ایسا نہیں آتا ہے سیدھے نہیں بھیک آتا ہے وہ آ کر بولیں گا تم دونوں ایک کلاس میں ہونا تو بات کرنے میں کیا حرج ہے صحیح بات ہے ایک کلاس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے تم دونوں ایک کلاس میں ہونا اب بات تو کر رہے ہو نوٹس لیا دیا کرو آیا جایا کرو بات تو کرتے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں نوٹس لینے دینے میں کیا حرج ہے صحیح مات ہے کوئی حرج نہیں دکھ رہا اب کالیج میں کلاس میں تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم نوٹس بھی لے رہے بات بھی کر رہے کینٹین میں بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے صحیح مات ہے کوئی حرج نہیں ہے سیدھا نہیں کیا اس نے زینہ نہیں بولا حرج کیا حرج ہے اب کینٹین میں بھی ساتھ بیٹھ رہے کالیج میں بھی ساتھ بیٹھ رہے تھیٹر میں ساتھ بیٹھ لیا تو کیا حرج ہے اب سب کو تو معلوم ہی ہوتا ہے جا رہا آپ ان ساتھ گمتے پھرتے کیا حرج ہے آپ کینٹی میں بیٹھ رہے ہیں کالیج میں بیٹھ رہے ہیں گھر پہ بھی معلوم ہو گیا ہے تھیٹر میں میں جا رہے ہیں ساتھ کھانا وانا کھالی ہوتل میں تو کیا حرج ہے ہاں پر حل صحیح بات ہے کیا حرج ہے اب سب تو ہو گئے اب ساتھ آ رہے جائے تو ایک دوسرے ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے ہاں صحیح بات ہے اب تو معلوم ہے ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے اب جو ہے ہاتھ پکڑ لیے تو چلو زینہ کرنے میں کیا حرج ہے سب کچھ تو ہو رہا ہے زینہ کر لو کیا حرج ہے سیدھا نہیں آگر سیدھا آ کر وہی نوجوان سے کہتا زینہ کر تو وہ کہتا اللہ 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 خواتہ مردود نکل جا لیکن کیسا گھیراؤ ڈال کے لائے دیکھیں سیدھا نہیں بھیک آتا ہے ایک زبردست جو ہے انسان کو لیتا ہے گریف میں اور جب انسان وہ گناہ ملویس ہوتا ہے اور جب زینہ کر بیٹھتا ہے تو پھر بلتا ہے میں نے تے کو کچھ نہیں بھولا تو آپ دیکھ زینہ کر لیا تو اب بہت بڑا گناہگار ہوگا آپ دوسری طرف سے ایک مسئبت پہلے گناہ کرواتا ہے پھر ایسا نادین کرواتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرتا ہے تیرا نماز سے کیا فائیات ہو تو زینہ کر رہا ہے چل چھوڑ دے آپ سب کر دیا اس کو اصحابی سعیر کفر پر لا دیا اور بنا دیا ہمیشہ کے جہنم کا ساتھی یہ اس کا طریقہ ہے تو سیدھے حملہ نہیں کرتا گھوم کر آتا ہے سیدھے نہیں کرتا دوسرا اصلی حالت میں کبھی آ کر ہمیں نہیں بھیک آتا ہے اصلی حالت میں نہیں آتا ہے اس کو یہ حکم بھی نہیں یاد رکھی ٹھیک ہے اس کو حکم بھی نہیں اصلی حالت میں آ کر کبھی نہیں بھیک آتا ہے خواب کے ذریعے بس بسے دالتا ہے خواب کے ذریعے غیر شریع چیزوں کا حکم دیتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یہاں جاؤ وہاں جاؤ اس کی زیارہ دوسری غیر شریع چیزوں کا حکم دیتا ہے اور بہت سے لوگ بولتے بھی ہم کو خام میں فلاں چیز دکھی ایک فلاں تھے ایک کون تھی وہ فلاں بہت نیک دکھ رہے تھے دکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی کہ شیطان نہیں آسکتا ہے ایسی صورت کے اندر نیک تو خوابوں کے ذریعے ہتنی مچاتا ہے جو آج کل بہت چل رہے ہیں خوابوں کے حالات پر دنیا چل رہی ہے پوری زندگیاں گزر رہی لوگوں کی یہ شیطان کرواتا ہے ایسی طرح بچوں کو تنگ کرتا ہے تو بتیاں بجا کرو ورنہ شیطان کیسے چوہ کو بھیکائیں گا اور وہ آنکھ گرا دیں گا جس سے آنکھ لگ جائیں گی اور انسانوں کا نقصان ہوگا تو جانوروں کو بھیکا کر انسانوں کو نقصان کرتا ہے رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی جات میں بتیاں بجا کر سو ورنہ شیطان چوہ کو بھیکائیں گا وہ آ کر بچی کو گرا دیں گا اسی طرح وبا پھیلاتا ہے تافن وبا جو بیماریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ وبا بھی شیطان کی طرف سے ہوتی اسی لئے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لئے وبا عذاب تھا اس امت کے لئے جو وبا میں مریں گا وہ شہید کہلائے گا کیوں شہید کہلائیں گے اس لئے شیطان کی طرف سے تو وبا جو ہے وباوں کا پھیلانا اسی طرح بیماریوں کا پھیلانا مرد اور عورتوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ کمزور ہو عبادتوں کے اندر اور یہ اس کا خام رسول اللہ فرماتے ہیں خواتین کے اندر یہ کیا کرتا ہے اپنی پیر کی رگڑ ان کے رحم میں مارتا ہے جا کر یوٹرس رحم میں مارتا ہے جس سے ایک رگ ہوتی اس کو بازل کہتے ہیں عربی میں وہ رگ پھڑ جاتی ہے جس سے ان کو مہواری کے علاوہ بھی خون آتا ہے جس کا مقصد ہے کہ وہ انسانوں کمزور کرے تو یہ اس کا ایک کام ہے تو بیماریاں پھیلاتا ہے اسی طرح جو ہے افواؤں کو پھیلاتا ہے افواؤں کا بازار گرام کرتا ہے دنیا بھی آج کریں افواؤں پہ دھیان مت دیجئے دین بھی کہتا ہے افواؤں پہ دھیان مت دیجئے جب کوئی خبر تمہارے پاس لائے کوئی پچانچ لیا کرو مسلم کی روایت ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے تحقیق نہ کرے اس کی ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے تو یہ افواؤں کو پھیلاتا ہے بقصر پھیلاتا ہے آپ نے دیکھا دو تین دن ایسی افواؤں پھیلاتا ہے تو افواؤں پہ کبھی دھیان نہ دے شیطان اور اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے مالی نقصان بھی ہوتا ہے معلوم آپ آپ کہیں گے کیا نقصان ہو میرا ایک افواؤں کا ایسے میس آگیا آپ کو آپ بڑے ایک روپیہ تو جارہا میرا ایک روپیہ جارہا ایسے ایک ایک کر رہے کتنے کروڑ کا نقصان اور اندازہ لگا ہے امت کا اندازہ لگا ہے تو مالی بھی کرتا ہے آپ بلیں انہیں گو تو ایسے میس فری ہے ارے آپ کو فری ہے اقیدے کا نقصان پھر جو ہو رہا ہے افواؤں کے وجہ سے انسان جو کوئی بھی عمل کر بیٹھ رہا ہے تو افواؤں کا فیلانہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے چھٹ چھٹی باتوں کو بڑا نرکہ دکھاتا ہے اور کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پچھلی بار بھی دیا تھا کوئی سامنے کی مجمعے کے چار چھے لوگ جو اس کو ملویس ہوں گے مارنے میں ان کو معلوم ہے اصلیت کیا ہے اس کی وہ بیچ کی مجمعے میں گئے تک اتنا بڑا تھا ہو جاتا ہوں اتنا تھا تھا وہ بچہ کس نے دیکھ لیا تو اتنا ہو جاتا ہے وہ آخری اقشاست کیا بولتا ہے نکل دیا تھا فیض بے کی نزدیک بٹھا ہوا تھا ڈسنے والا طرف بچ گئے افواؤں بڑا ازدھا نکل رہے ہی نکل رہا ختم ہی نہیں ہو رہا اتنا نکل رہا اندر سے دم پکڑ لے کھیچ رہے مار رہے یہ کر رہے اور کہیں تو بھی بات دور جا کے پہنچے اس کو مارے اس کو تولے ستر اسی کلو تو وزن مرہا اس کا اب جب کل ہی آیا اور کچھ ہی ہے وہ ہوا کیا تھا اتنا سا بچہ تھا رہے سامنے ہم نے مارے ہم کو تو ازدھو کی باتیں چلتی ادھر افواؤں یہ افا رہتی نہیں پھیلاتا ہے اب بہرحال گمراہی کا اس کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ جان لے وہ قوم کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتی دنیا میں سر خرور نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے وہ قوم کبھی کامیاب اور کامرانی نہیں حاصل کر سکتی جو اپنے حقیقی دشمن کو نہ پہچانے ہم نے تو نوز بلہ اللہ اس کے رسول دشمن سمجھ لیا اپنا یہ کیا رماز و روزہ زکاعت لگا کے رکھتی ہے دشمن کو پہچانے آپ ورنہ ایسا نہ ہوگی دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں کھلے ہوئے دشمن کو پہچانے تو آئیے اس کی گمراہی کا طریقہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے پہلا طریقہ گمراہی کا برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے آئیے اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت میں تری سرق میں فرماتا ہے فَزَيِّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ عَمَالُهُمْ یہ شیطان نے ان کے عمال کو بہت مزہین خوبصورت بنا کے پیش کیا یہ قریش کے تعلق سے بات ہو رہا ہے جب یہ لڑنے آئے مسلمانوں سے تو تب شیطان نے کہا آج تو کوئی غالب نہیں آئیں گا اور ان کے برے عمال اچھے پیش کر کے بتا رہے ہیں تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے یہ تو کیا کرتا ہے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ آج کل چل رہا ہے حرام چیزیں نشاور چیزیں اچھے اچھے ناموں سے لوگ پی رہے ہیں برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا معلوم مسلمان شراب نہیں پیائیں گا تو اس کو بولو نون الکولیک بیئر ہے شراب کہا ہے نون الکولیک بیئر بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے دونوں کیسے مل سکتے ہیں بغیر شراب کی شراب شراب کیسے بھی بھیرو وہ تو کچھ اور نام ہو جانا تھا تو نام بدلتا ہے سیدھے نہیں حملہ کرتا ہے بوری چیزوں کا اچھا نام انٹرسٹ بیاز سود نہیں انٹرسٹ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے میرا اسے مفات ہے انٹرسٹ اس کے انگلیش میں یوسری بولتے ہیں لیکن سخت لفظ ہے انٹرسٹ کیا ہوتا ہے انٹرسٹ سمجھتے ہیں میرا بہت انٹرسٹ ہے انٹرسٹ مطلب میرا مفات ہے اس میں تو سود بولنے تو سود کارٹے کھڑ جاتے ہیں مسلمان کے آنک پر انٹرسٹ ہے یہ انٹرسٹ لے سکتے سود حرام ہے نام بدل کے لائے لے لیا مسلمان میں تو یہ ایسے ہی کرتا ہے برائیوں کو بدل بدل کے الگ الگ نام سے پیش کرتا ہے آئی آگے برے چیزوں کا اچھی نام دینے میں بھی اس کا بڑا ماہر ہے اور اس کے تعلو سے قرآن میں سورت تحاقی آتنم ایک سب اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ عدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ اب تمہیں ایسی بات نہ بتاؤ ایک اچھی بات نہ بتاؤ جس کے کرنے سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو اور ایسی سلطنت تمہیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی ملک اللہ یا بلا ایسی سلطنت جس پہ کبھی خاتمہ نہیں ہوں گا آدم علیہ السلام نے بلے کیا ہے وہ تو کہا وہ پھل کھا لو اگر وہ بول دیتا ہے اس پھل کھا لے تو تم جنت سے نکالے جاؤں گے تو آدم علیہ السلام کھاتے دیکھا نام بدل کے لائے کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہوں گے ایک اس میں کہا کہ تم فرشتوں کے ایسی ہو جاؤں گے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس کے وسوسوں میں آگئے بہرے ایسی طرح جو ہے کافروں کو مومنوں خلاف بھگاتا ہے یہ بھی اس کا کام کافروں کو مومنوں خلاف بھگاتا ہے اللہ رب العزہ اس کے تعلق سے سورہ انفال کے انہوں ارتیسے فرماتا ہے کہ شیطان آیا خریش کے پاس اور کہا آج تو تم پر کوئی حوی نہیں ہو سکتا لڑو ان مسلمانوں سے اور مہکایا اور کہا کہ تو خریش میں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ ابو سوفیان کا خافلہ نکلنے کے بعد اب جنگ کی جائے نہ کی جائے جب شیطان کو لگا رہے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ شیطان چاہتا ہے کفر میں لوگ مرے تو آ کر کہا رہے تم یہ کیا سوچ رہے ہو ان کو مزین کیا شیطان نے چمکا دیا اور کہا شیطان و اعمالهم ان کے عامال اور کہا وقال لا غالب لکم اليوم کہا کہ آج کوئی غالب ٹھوڑی جنے والے تم پر کیا تعداد ہے تمہاری کیا معاملہ ہے تمہارا اور کیا من الناس انجار لکم اور میں بھی تو تمہارے ساتھ خیرخواہ ہوں تمہارا میں بھی تو بول رہا ہوں خیرخواہ بن کر آیا اور ان کو جہنم کی گھاڑ اتارا سکتا بھی تو انہوں نے مسلمان سے جنگ کی اور اس کے بعد جنگ ہارے بہریان تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے اسی طرح جو ہے مومینوں کا اپنی فوس سے ڈالاتا ہے لیکن جو ہی مومین جب اپنے اس پہ آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کیا کیا جائیں گے بدر میں فرشتے دیکھا تو لوگوں نے کہا تم کا جا رہے ہو تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے باگیا نکل کر فرشتوں کو دیکھ کر تو اس طرح سے بھی کام کرتا ہے اب اس کو ہمیں دشمن جاننا ہے اس کو دشمن ماننا ہے اس کے تدیخوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی کتاب اس کے رسول کے تدیخے پر چلنا ہے ورنہ اس کا بہکانہ اور بھی آسان ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان والا ہونا کافی ہے شیطانہ ہمیں بہکان نہیں سکتا ہے جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان والے پو تو زیادہ عملہ کرتا ہے وہ آئیے رسول اللہ کی وہ حدیث اور کہا یہ سرات مستقیم میرا طریقہ ہے اس کے آس پاس جانے والے لکیریں ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں گمراہی یا جہنم کے طرف بلاتا ہے صحابہ نکاللہ کے رسول وضاحت کی جدو کہا وانا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور انام کی آیت میں رکس چوپن پڑی اور کہا وانا حضا سرات مستقیمن فاتبہو و لا تتبو سبلہ فتفرق بکم ان سبیلی کہ یہ میرا طریقہ نبی کہت یہ بیش کی لکیر جو میں نے مالی تھی میرا طریقہ سرات مستقیمن فاتبہو اس طریقے پر چلنا و لا تتبو سبلہ اس کے اطراف کی لکیروں پر نہ چلنا طریقوں پر فتفرق بکم ان سبیلی میری سیدھی راہ سے بٹک جاؤں میری بتائی راہ سے بٹک جاؤں تو یہاں رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ سرات مستقیم پر جو لوگ ان کو تو زیادہ بھیکات ہے اس لئے کہ کافروں کو تو بھیکات چکا ان کو تو دھرک کر چکا ہو ناج گانا مستی اور اس کے اندر ان کو لگا چکا ہے اب مومین ہیں صرف اس کی ٹارگٹ پر انہی کو بھیکاتا ہے بقیہ کو انہیں بھیکا دیا تو اس کو اپنا دشمن جانی ہے اور یہی بات کو اللہ نے یا ایواللزین آمند خلو فی السلم کافتی و لا تتب خطوات شیطان انہو لکم ادنگو بین کہہو لہو جو ایمان اللہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات پر نہ چلو اس کے خدم با خدم نہ چلو وہ تو تمہارے لئے کلاوہ دشمن ہے تو جہاں تک ہو سکے بہرحال اس سے بچنی کوشش کرنا چاہیے اس کے تاریخوں سے اس کے چالوازیوں کو سمجھنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو یہ ہم سمجھے کہ ہم تو کتاب و سنت پر ہے اور شیطان ہمیں جو گمراہ کرتے بہرحال اس مام نے اتیاد کرے اب آئیے اس سے پنہ مانگے ہر بار اور کہاں کہاں بالخصوص جو ہے شیطان سے پنہ مانگنی چاہیے پہلی جگہ تو وہ کہ اللہ میں ہمیں ہر وقت پنہ مانگنی چاہیے شیطان مردوس سے بالخصوص ہمام میں یا تحرد قانون میں جاتے وقت بالخصوص دوسرا غصے کے وقت کیونکہ غصے کے وقت ہی بھیکا کر انسان سے برا کام کرانا چاہتا ہے تو غصے کے وقت خاص اللہ میں عوض باللہ انہیں شیطان نے لے جائے اللہ ہم پنہ مانگی ٹھیک ہے اسی طرح ہم بستری کی وقت پنہ مانگنی چاہیے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور شیطان نے پنہ نہ مانگے تو شیطان میں اس عمل میں شامل حال ہوتا ہے اور ہونے والی اولاد پر اس کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا وہ شامل حال تھا ہم بستری کی وقت اسی طرح جو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں جب کوئی نئی زمین یا وادی سے گزر ہو تو اللہ میں پنہ مانگو نئی زمین خاص طور سے اور وادی درے اس طرح فرماتے کتے اور گدھے کے بھوکنے پر اللہ سے پناہ مانگو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہیں تو رات میں بھی کبھی چلانا سنے تعوذ باللہ من شیطان میں پڑھنا چاہیے ایسی طرح قرآن کی تلاوت کے وقت ہر بار جب بھی قرآن پڑھے یہ تو قرآن کا یہ حکم واجب ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اور دیگر جہاں جہاں ہو سکے پڑھنا چاہیے اب آئیے ایک سنہرہ اصول جان لیں اسلاف میں سے ایک سلاف کا خول ہے سنہرہ اصول اور وہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس اصول کو کہ اگر ایک استاد نے اپنے شاگر سے پوچھا اگر کوئی کتہ تیرے پیچھے لگے تو تو کیا کریں گا تو اس نے کہا اے استاد اس کو حکا لوں گا کہا اور لگے تو کہا اور حکا لوں گا کہا کتنے بار حکا لیں گا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دے کہ اس کتے کو پکڑ کے رکھو کتے کے مالک کو آواز دے کتے کو پکڑ کے رکھو اسی لئے شیطان سے تم کتنی بار پناہ مانگوں گے اس سے بہتر ہے اللہ سے وہ کرو کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے کہ تو وہ بھی تو اللہ کے خابوں میں ہی ہے نا لیچی بات ہے اللہ کے اس سے الگ تو کوئی حکومت نہیں ہے اس کی تو مالک کو آواز دو کتے سے بچنے کے لئے تو شیطان سے بچنے کے لئے رب کو آواز دو دے پھر رب بچائیں گا چونکہ شیطان بھی تو اس کے تابع ہے نا اس کے مرضی کے ہٹ کر تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا تو یہ گولڈن رول ہے سنہرہ اصول دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر بار پناہ مانگیں شیطان سے بچنے کے ہم کتنی ہی کوشش کر لے بھیکائیں گا آدم علیہ السلام کو بھیکا دیا تو پھر اور کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے اچھا اصول ہے اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگیں شیطان سے اللہ بچائیں گا اس کے شرط سے ہمیں اسی طرح ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے قرآن و سنت کی تعلق سے بتا جاتا ہے لیکن ہم قرآن پڑھتے لیکن وہ جادو عدو کا اثر یہ شیطان سے بچاؤ نہیں ہو رہا ہمارا تو یاد رکھیں یہ آدمی کی مثال ایسی ہے یہ آدمی کی مثال ایسی ہے آپ کا کام تھا چلاو اس کو اچھے سے تو اللہ نے تو کتاب دے دی ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے ایسا ایسا ہونا جس سے ہی اثر کرے قرآن کب پڑھتے ہم جب سب جگہ گھوم کر آگئے کچھ نہیں ہو تو قرآن بھی پڑھ لیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا قرآن ہی پر اگر اعتماد تو دیکھیں پر علاج ہوتا یہ بھی کر لیں گے اب سب تو ہو گیا نہیں ہوتا پھر اللہ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو اسے شفا جبکہ قرآن میں شفا ہے وَنُنَزِّنُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةُ لِلْمُمِنِينَ وَلَا يَزِدُوا ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا کہ قرآن تو ہم نے نازل کہت میں شفا ہے مومینوں کے لئے ہاں ظالموں کے لئے خسارہ ہے مومینوں کے لئے نہیں تو کیوں یہ قرآن ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے اس لئے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے اس کتاب پر وہ عقیدہ ہو تو پھر دیکھیں کیا اثر کرتی یہ کتاب اللہ سب ہونے کے بعد چلو یہ بھی دیکھ لیتے انہوں نے بولے تو اور اس پر بھی کچھ تو بھی ڈپلیکیٹ بھی ساتھ چل رہا قرآن کے ساتھ یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے عجیب عجیب قسم کے رسومات عجیب عجیب قسم کے معاملے تو بہرحال تمام معاملوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے جوال لیکن جادو ہوا ہے پہلے یاد رکھیں تو یہ سائکلوجیکل ہی جادو کے مریض رہتے ہیں سائکلوجیکل مریض بنے مریض رہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کیوں تم کو لگا جادو ہوا تم جاندو تم ہمارے کو سپورٹ نہیں کرے وہ تو اچھے سے بول رہتے ہیں جادو ہوا تین ہزار روپے لگیں گے یہ لگیں گے تم تو کچھ بول بنیاد ہے آپ جادو ہوا معلوم کیسے ہوا آپ کو آپ بیمار ہیں تو کیسے معلوم بخار آیا یہ ہوا کہ بس جادو ہے میرے پر بس ایسا بہت سے لوگ صرف غلط فہمی میں جادو کے شکار ہیں غلط فہمی میں شکار ہے جادو ہوتا ہے اس کی حقیقت ہے کلمات اپنے اندر اثر رکھتے ہیں ایک شخص گھر سے نکلے خوش اور خرم اور کوئی چھوٹا تا بچہ گالی دے دے اس کو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے کلمات کا اثر کلمات اثر رکھتے ہیں اپنے اندر اچھے کلمات اچھے اثر برے کلمات برا اثر اور جادو برے کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے تو اس کا علاج بجو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھی یہ علاج ہے یہ علاج ہے اس کا لیکن اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں بتا نہیں گھمتے پھرتے یہ طریقہ درست نہیں ہے تو پہلے اعتماد کرے اللہ کی کتاب پر اور دیکھیں پھر کیسا اس کا زبردد اثر ہوتا ہے کہ اتنا ہی بڑا اور روچہ جادو وہ اعتماد وعقیدہ ہو سب سے پہلے آپ اب چند وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں اگر کسی بجادو ہو تو وہ کرے کہ سو مرتبہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں سو مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑے لا الہ الا اللہ ہواہ دہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وحوالا کل شہن قدیر یہ اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے یوہی ہو یو میت تو بیادی خیر وہاں ہوا دونوں درست ہیں سو مرتبہ گنتی سے پڑے ہر فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم جو یہ کر لیں گا شام تک اس پہ جادو اثر نہیں کرتا شام ہو گئی سنیا ہے ایت الکرسی پڑھ لیجئے صبح تک جادو اثر نہیں کریں گا رات کا حل تو دیا گیا دن کا حل بتا دیا میں نے اس طرح سور بخرا کی کسرت سے تلاوت رسول اللہ علیہ وسلم سور بخرا جس جگہ پڑھ جاتے ہیں شیطان تین دن اور تین راتوں داخل نہیں ہوتا اور جادو کے لئے شیطان کہونا ضروری وہی کرتا اثر دالتا ہے لوگوں تو آپ سور بخرا کی کسرت سے تلاوت کریں اسی طرح جو ہے روز نہار نیہار پیٹ بغر کچھ کھائے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص سات اجوہ خجور کھائے اجوہ کچھ علماء نے کہا اجوہ ملتی نہیں مہنگی ہے تو سادی بھی برحال پھر میں کہوں گا وہ حدیث میں لیکن اللہ اجوہ کا ہے جو شخص روز سات اجوہ کھجور نیہار پیٹ کا رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا نیہار پیٹ اجوہ اسی طرح معزتین کا پڑھنا سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرنا سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کرنا یہ بھی بہرحال جادو رسول اللہ پر جب جادو ہوا آپ پر یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا اور آپ اس کو دم کرتے اور دم کر کے اپنے جسم پر روکتے جاتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں اسی طرح رات میں سوتے ہو آیت الکرسی کا پڑھنا اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی معزتین یہ پڑھنے کوشش کرے اور ذکر و اسکار زیادہ زیادہ کرے اس لیے کہ ذکر و اسکار جب انسان کرتا ہے تو شیطان زیادہ اثر نہیں کرتا گو اثر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا تو بہرحال مختصر سی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے مناسب رکھا میں رکھوں سمجھا انشاءاللہ بقیہ چند باتیں اگر نہ سمجھی ہو تو آپ سوال جاب کے سیشن میں اور کچھ اس میں چیزیں اضافی چاہیے تھی تو سوال جاب کے سیشن پوچھ لے سکتے ہیں دوسری بہرحال چونکہ یہ آخری نصیشت ہے آج اس کا پرگام کا یہ خاتمہ ہے ایک چیز کی گزارش کروں گا میں آپ سے بلخصوص کہ بہت سے نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں کہ کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں ہم سے اور بس جا کے ہمارے نام کا ڈھنڈوڑا پٹ پٹ کے لوگ کے سامنے ہم کو بدنام کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے فیض بے نے ایسا بولے تم ایسا بول رہے ہیں تو یاد رکھئے کوئی بھی چیز میں نے اپنے دل سے یہ اپنی من مانی سے نہیں اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت تو آپ یہ کہیں اللہ کے رسول کی سنت کیا آتی اسے کتابہ کیا حکم خامخہ میرا نام اس سے جوڑنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں فیض بے نے یہ بولے اور خامخہ لوگ اس سے بزن ہوتے اور بات کرنے کا انداز بھی اتنا گھٹیا اختیار کرتے کہ وہ بچارہ امام موزدن حافظ بولتا ہے کہ یار یہ سکاتے ہوں گے جب ہی تم لوگ ایسے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں دی میرا پہلا درس اصلاح کا نوی طریقہ ہر بار ذہن میں رکھیے لوگوں کی اصلاح کا رسول اللہ کیا طریقہ تھا اگر وہ آپ نہ لیں گے تو کتابہ سنت کی تھوڑی سی تعلیمی بہت فائدہ دیں گے ورنہ بہت دیم حاصل کر کے بھی جہلی رہیں گے ہم لوگ دوسری چیزی ہے یہ اتنی باتیں بتائی گئی ہم نے پوری کوشش کری کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہاں کچھ غلطی ہوئی تو بہرحال ہم نے اس کی معافی بھی آپ سے مانگی بہرحال الحمدللہ اس سال ہم نے ایسا کچھ نہیں ہوا ہم سے کہ بہرحال جہاں ہم سے چوک ہوتی تھی ہم فوراں اس کی وضاحت کر دیتے تھے اور ایک اصول زندگی میں اب یاد رکھی کہ اللہ کتاب اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرے اس کی بات ماننا ہے اور جو اس کی خلاف کرے پھر کوئی بھی ہم اس کی بات نہیں مانے یہ اصول عام ہے سب کے لئے ہونا چاہیے ہمارے پاس اور جو کچھ ہم نے یہ سنا جو کچھ ہم نے یہ سیکھا یہ زندگی میں عمل کے لئے تھا رمضان میں تو بہت موزہ آیا کہ عدد زندگی کا پروگرام ہوا چاہے تو بہت اچھی بن رہی تھی یہ بھی ہوا فلاں ہو رہا تھا یہ جواب دی یہ ہوا اور پھر رمضان کے بعد وہی حال کہ رمضان کا ابھی ختم نہیں ہوا اور شوال کا چاند نہیں دیکھا تو رمضان میں جس کو دیکھا پہچھاننا مشکلی آرہی لڑکی کو داڑی تھی نہیں اس کا بھائی تو نہیں چھوڑ نہیں فیض بھئی یہی تھا بولے وہ داڑی رمضان میں رکھ لیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اس درس سے ہم نے اس اجتماع سے کچھ حاصل نہیں کیا اگر ہمارے زندگیوں میں کوئی تبدیلہ نہ ہے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا اس درس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہم کے درس سے تو اگر اس درس کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے لالوں کا درس لالوں کا درس تو یہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں اس چیز پر عمل کریں نہ کہ یہ کہ ہم زندگی اس کے عطمان مانی کریں اور پھر لوگوں کو پھر بولنے کو بھی جگہ ہوتی ہے ایک کرسی ہے ایک کرسی ہے پلاسٹک کیا ہے تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں نہ کہ یہ کہ ہم نے سنا بڑا مزا آیا اس میں اور خوب یہ ہوا فائدہ نے اس کو یہ بولے اس کو بولے خام کم میں بدنام ہوتا ہوں تو اللہ کے لئے اس امد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر بار ذہن میں رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے مثال ہے تو اس اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے کوشش کرے رکھنے کی جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کی کوشش اور الحمدللہ اللہ نے اس میں کامیابی دی بخیہ چیزوں کے لئے ہم کو عمل پہ رہا ہوں گا عمل پہ رہا ہوں گا صحیح بات کوئی بڑا کرے کوئی چھوٹا کرے کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے صحیح ہوتی ہے تو اس کو ماننا چاہیے باقی غلط غلط خطاب پھر چاہے کوئی بھی کہیں تو اس حصول کو یاد رکھتے ہوئے ہماری زندگیوں میں تبدیل لانا یہ مقصد تھا خواتین بھی اس مقصد کو یاد رکھیں اور اگر اسی کے تحت ہم آئے اور جمع ہوئے تھے تو انشاءاللہ عزیز یہ رمضان ہمارے لئے کچھ نہ کچھ تبدیلی والے رمضان ہیں مہنہ کئی رمضان اور آئے اور گئے ہماری زندگیاں ویسے ہی رہی آجتے ہیں کم از کم کچھ تبدیلی ہماری زندگی میں آئے یہ رمضان سے اور آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں بہلاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاموشی جس طرح بیٹھے بیٹھے رہے ہیں ایک دس منٹ آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علا خاتم النبین والمرسلین بلال پہلا سوال آیا ہے کسی نے سوال کیا ہے سوال بہت لمبا چوڑا بہرحال تھوڑی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کی خاموشی اختیار کریں چھائے پیتے وقت میں سمجھتا ہوں باتا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موہ آب آخالی کھولے اور دالتے جائیں وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کوئی خاتون ہے جن کا جب بھی نکاح تیہ ہوتا ہے جس سے نکاح تیہ ہوتا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ان کو رشتے آنے بند ہو گئے لیکن پھر کسی ایک شادی شدہ شخص نے رشتہ بھیجا چونکہ ان کی بیوی کا انتخال ہو گیا تو کیا وہ خاتون ان سے نکاح کر سکتی ہے چونکہ وہ خود ڈر رہی ہے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے در سے کہ کہیں سو کچھ نہ ہو جائے تو بھرحال یاد رکھئے جو کچھ بھی پہلے ہوا جو کچھ آج ہوں گا جو کچھ بعد میں ہوں گا تمام اللہ کی طرف سے لہٰذا اس کو اس انداز سے نہ لے میں اس سے نکاح کروں گے تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا وہ اللہ کی طرف کی بات تھی کیونکہ یاد رکھئے جادو سے ہر کام نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کی حکم کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے تو جادو کا بھی اگر اثر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے اس کا حکم ہوتا ہے خسین ہی ہو سکتا ہے وہ یاد رکھی تو لہٰذا میں کہوں گا امینوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں تو یقیناً بھروسہ کریں اور نکاح کر لیں انشاءاللہ اللہ خیر و برکتے آپ کے نکاح میں سلام علیکم بطلب وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس بہرال بھائی نے ایک سوال کہ اچھا سوال اکثر یہ سوالات آتے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں اور مکانوں میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے بچے گم جاتے ہیں گھر کے افراد گم جاتے ہیں تو وہ مخصوص کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ بتاتے ہیں ایسا ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں ہے چوری کس نے کی لیکن اکثر آج تک میں نے کبھی اس کو ثابت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں بچہ گم جا آپ گئے گی بچہ کہاں ہے ہمارا بچہ کہاں ہے ابھی دیکھئے پربھنی ملیں گا آپ پربھنی پہنچ گئے ارے بابا یہاں تو نہیں ہے ابھی نکلاو لاسور کے لئے وہاں سے ابھی بس اور لاسوری پہنچ گیا بہنی تم پہنچے اور وہ حیدر آباد کے لئے نکل گیا ہو پھر ہم حیدر آباد میں آگئے بس تم ہی ہاتھ تھے تم دونوں کی پیڈ ایک کی دوسرے ہوتی وہ انہیں جو ہے سکندر آباد نکل گیا آج تک کبھی نہیں ہوا کی شور شورٹ کی اس نے بولا اور وہ چیز وہاں ملی ہو ٹھیک تو یہ شعب دے باز ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں دوسرا یہ نہیں ہمارے فلاں شخص نے کور وہ ہو گیا ایسا بھی ہوتا ہے تو یاد رکی رسول اللہ نے جو حدیثیں فرمایا جو کسی کہا ہے ان کے پاس جائے اور تصدیق کرے اس نے جو کہا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل وہ اس کا انکار کیا تو ایسا شخص منکرِ قرآن ہیں وہ کافر ہیں جو ان لوگوں کی باتوں کو مانے اور جو خالی یوں ہی جائے سوال کرے چلو پوچھ لیتے ہیں رائے لینے کے لئے تو وہ چالیس دن کی نماز اس کی ضائع ہوتی ہے لہذا اللہ کے لئے اپنے عقیدے کو اپنے نمازوں کو اس کو نہ برباد کرے رب سے دعا کرے اور جو بھی دنیاوی کاروائی ہوتی ہے چوری کے لئے وہ کرے اور اس کے عقید رب سے دعا کرے انشاءاللہ عزیز ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا سامن اللہ تعالیٰ سے کسی نے ایک سوال کیا نظر کا لگنا حق ہے تو پھر کسی کی نظر بد سے کسی کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اگر لگ جائے تو اس کو کیسے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں اچھا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے تو نظر لگتی ہے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کو بھی نظر لگائے تو وہ گر کر چورا ہو جاتا ہے تو نظر کا لگنا یاد رکی حق ہے اب سوال یہ اس سے کیسے بچا جائے تو سب سے اچھا نظر کے بچنے کا علاج ہے معزتین کا پڑھنا سور فلق اور سور ناس کا پڑھنا یہ نظر کا بہترین علاج ہے اور پھر گزارش کروں گا تھوڑی سے خامش اختیار کریں کسی کو چائے کم زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں بچ جائے تو وہاں سے لے لے ورنہاں ڈسکشن مت کریں میرا کتنا ہے اور تم کو کتنا ہے اور جس کو نہیں ملی بہترین چائے آ رہے ہی ختم نہیں اس آل جاب کا سیشن نے چائے کو ختم نہیں کیا آپ چائے پیتے رہیے تو نظر کا لگنا حق ہے تو اس کے تعلق سے یاد رکی اس کا لگنا حق ہے رسول اللہ نے جو ترکیب اختیار کی وہ معزتین کا پڑھنا سور فلق اور سور ناس کو دم کیجئے اپنے اوپر یہ اس کا ایک علاج ہے دوسرا اگر کسی کی خاص نظر لگی پتا چل جائے کی اس شخص کی نظر لگی یا وہ کہے میں نے نظر میں نے تمہاری تعریف کی اور اللہ کی حمد و سنوار بڑا ہی بیان نہیں کی اس طرح سے آج کرتے تو اگر کوئی نظر لگا دے اور آپ کو پتا چلے اس کی نظر لگی ہے تو رسول اللہ یہ طریقہ کرتے کہ اس کو وضو کراتے اس کے وضو کا پورا پانی جو ایک ٹب میں جمع کیا جاتا اور وہ سر سے بہایا جاتا اس سے غسل دیا جاتا تو یہ طریقہ ہے جس کی نظر لگی معلوم ہو آپ کسی انجان انسان کی نظر لگی ہو آپ جس کے تعلق سے علم نہ ہو تو پھر یاد رکھئے موزتین پڑھ کر دم کیجئے اپنے پر یا وہ نہ کر سکے دوسرا کیجئے انشاءاللہ یہی نظر کا علاج ہے اس سے ہٹ کر جو نظر کے علاج کے طریقے ہمارے معاشرے میں سب حرام اور کفر یا بیدت یا شرط جاتے ہیں جھاڑو سے نظر اتارتے ہیں جھاڑو کو لے کر تین مار آگے تین مار بچھے کیا پڑے اللہ کو معلوم کیوں کرے اللہ کو معلوم جھاڑو لے کر پٹکتے تو ان کا تھوڑکے پھیک دیتے ہیں یا انڈا لے کر اتارتے ہیں یا نمک لے کر اتارتے ہیں شریعتا کوئی طریقہ ثابت نہیں جو ثابت ہوئی ہے معزتین پڑھئے یا پھر جس کی نظر لگی معلوم ہو اس کو وضو کرائی ہے اس کا گسل کا پانی سر سے دالی بھائی نے سوال کیا جادو کی شروعات کب سے ہوئی اور کیا پریوں کی حقیقت ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یاد رکھ لیجئے جادو کی شروعات کب سے ہوئی تو اس کے طالوں سے قرآن نے بیان کر دیا اس کی تفصیلاتی میں ہاتھی جب بابل کے اندر بابل بیبلون جس کو آج کہتے ہیں عراق کا ایک شہر تھا جب بنی سیل کو بخت نظر غلام بنا کر لے گیا اور جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جادو دیکھا جو بہت اچھے عالی میار کا جادو ہوا کرتا تو انہوں نے کہا ہمارے نبی جو معجزہ کرتے وہ بھی جادو تھا تو اللہ نے اس جادو میں اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجے تاکہ فرق بتائے جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے افسوس یہ ہوا کہ امت نے اس جادو کے عمل کو لے لیا جیسا مثال کے طرح میں آؤں اور یہاں کہوں آپ کو کہ اسلام یہ ہے اور باطل یہ ہے اور میرے کہنے کے بعد آپ باطل مذہب اختیار کر لے تو میری کیا غلطی ہے میں تو بتانا چاہتا فرق تو فرشتے آئے تھے فرق بتانے تو ان لوگوں نے کیا کیا اور فرق جاننا چھوڑ کر وہی عمل لے لیا جو جادو تھا اور لوگوں پر کرنے کرانے لگے تو جادو کی شروعات بابل سے ہوئی برحال اس سے پہلے کہا تھا قرآن میں تو یہ تذکرہ آئی واللہ وہ عالم کیونکہ اس سے پہلے بابل کی لوگ جادو کیا کرتے تھے اب کہاں سے آیا اس کی تفصیلات تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں یہ حدیث سے ایسی تفصیلات تو نہیں آتی کہاں سے شروع آیا برحال ایک بات تو کہی قرآن میں اس کا تذکرہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل نے بابل میں جب تھی وہ جب بختر نصر کی خیل غلامی جب سے شروع کیا دوسرا یہ تھا کہ پریوں کا کوئی وجود ہے تو یاد رکھیں پریوں جیسی کوئی مخلوق اللہ کے نہیں ہیں یہ جینی ہوتے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی بغر سر کے انشان کی شکل میں کبھی جو ہے آدھا دھڑا آپ کو دیکھتا ہے کبھی کتوں کی شکل میں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں انسان بڑا ہو جاتا کتاب ہوتے بھسلو اور کلے میں واقعات تو یہ سب جین شیاتین ہوتے ہیں کبھی پریوں کی شکل میں پریوں مطلب وہ جینی ہوتا لیکن جن سے ہٹ کر کوئی اند کوئی بھوت اور کوئی پریت یہ کوئی مخلوق نہیں وہ جینی ہیں جو الگ الگ روپوں میں آ کر بھیس میں آ کر یا جسے روک ہیں الگ الگ شکل اختیار کر کے انسانیت کو تنگ کرتے ہیں سید فساحت حسین فساحت فساحت حسین صاحب ان کے لئے اعلان ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو باہر پہ جا کچھ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے ایک سوال تھا ابلیس کی پہدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے تو جب فرشت فرشتے آدم علیہ السلام کو بنانے یا تخلیق کے لئے زمین پر مٹھی لینے آئے تو ابلیس بچہ تھا خوبصورت تھا لہذا فرشتوں نے اس سے اپنے ساتھ جنت میں لے کر آ گئے تو کیا یہ صحیح ہے اگر اچھا تو کسی نے ایک سوال کیا کہ ابلیس کے تعلق سے کسی نے ان سے کہا کہ فرشتے جب دنیا میں آئے تو یاد رہا کہ سب سے پہلے چیز تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا فرشتوں نے نہیں بنایا دوسرا یہ کہ فرشتے نہیں آئے جبریلیلیل اسلام کو بھیجاتا اللہ نے مٹھی لینے کے لیے کوئی دوسرا فرشتہ نہیں آئے تھا جبریلیلیلیس ہا کے مختلف مقامہ سے مٹھی اٹھائے رسول اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے ابن آدم کوئی کالا اور گورا کوئی پیلا اور کوئی مزاج کا سخت اور کوئی نرم ہوتا ہے چونکہ مٹھی الگ الگ خسم کی تھی جو جبرائیل اسلام نے اٹھا ہے جب ابلیس کے بچہ ہونے کے تعلق سے بھی کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں آتا ہے خوبصورت تھا لہذا فرشتے نیچے سے اوپر لائے تو ہی نہیں وہ وہی تھا جب وہ وہی تھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بچہ تھوڑی بنایا تھا پورے آدم بنے تھے اور وہ جنت میں ہی تھا یہاں دنیا میں سے اٹھا کے نہیں لے گئے تھے اس کو فرشتے وہ وہی رہا کرتا تھا صحیح حدیث میں ہی پتا جو حدیث میں نے رکھی کہ جب اللہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا تھا تو تب ابلیس آ کر گھوما کرتا تھا اس کے اس پاس تو اس سے پتا صلی اللہ نے بنایا اور ابلیس میں موجود تھا اگر خواب میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا وہ حقیقت حقیقتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اختیار نہیں کر سکتا اچھا سوال کیا اگر کسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ کا یہ کہنا شیطان میرا نام نہیں لے سکتا یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ وہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اگر خالی ہم کہیں نہیں نام نہیں لے سکتا شکل لے سکتا ہے تو غلط بات ہے تو بہرحال رسول اللہ خواب میں دیکھ سکتا ہے لیکن یہاں دکھ لیجئے اس سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی اس سے فراج حکام میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں آئیں گی اس سے آپ کی کوئی فضلت بھی ثابت نہیں ہوتی رسول اللہ نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا شیطان میری صورت شکل اختیار اور میرا نام نہیں لے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا آپ کو دیکھا لیکن اس سے کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں آتی اس سے کوئی معاملات میں وہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کوئی آپ کی افضلت بھی نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا عزت کرو میری کوئی ایسی اس میں وہ خاصیت نہیں لیکن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا بر بہنی سوال کیا اچھا اور برے خواب کیا لوگوں کو بتانا چاہیے تو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں فرماتے ہیں خوابوں کی تین خسمیں ہوتی ہیں ایک خواب وہ جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اس کی دلیل یہ کہ انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے ایک خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے ایک خواب وہ جو نفسیات سے آتا ہے سیکلوجی سے آتا ہے تو جو اچھا خواب دیکھیں تو وہ نیک انسان کو بیان کریں نیک انسان کو بیان کریں ٹھیک اس کو بھی نیک جو برا خواب دیکھیں کسی کو بیان نہ کر رسول اللہ اس لیے کہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس خواب کے وہ ڈرانا چاہتا ہے تو کسی کو مت بیان کیا کہ اگر برا خواب ہو تو خواب اچھے اور برے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے اچھے خوابوں کو نیک لوگوں کے سامنے بیان کیجئے اور برے خوابوں کو بیان مت کیجئے اس لئے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا آپ بیان کریں گے تو لوگوں کو پتا چل دائے گا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے رسول اللہ نے کہا بیان مت کرے شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا اسی طلب ہائنے سال کیا اس کی تعبیر ہوتی ہیں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن بہت کم کم ہو بیش تیس خوابوں کی تعبیر ثابت ہے تیس خوابوں سے زیادہ نہیں ہو تو بہرحال کوشش کرے کہ اس میں ہو یا اگر اس میں نہ ہو تو مستند اگر کوئی تعبیر کی کتابیں ہوتی ہیں بہت کم ہیں اور ایسے علماء جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بہرحال اس کے ظلم قلیل ہے بہت کم پائے جاتے ہیں لیکن ہے انکار نہیں کروں گا اس کم تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہر شخص اس کی تعبیر نہیں کر سکتا ورنہ آپ کسی کو بھی سنائیں گے تو منمانی کرتا ہوں ایسا آپ نے کہا میں نے کل خواب دیکھا خود پریشانی میں گلتا تم جلی سے صدقہ دو کس کو دینا بس سامنے جلی سے اس کو دے دو صدقہ تمہارا بھلا ہو جائیں تو خواب بڑی ہے ہمچہ رسول اللہ نے جھوٹے خواب بلنے والوں پر لانا دویجی ہے خواب جھوٹے ہی مدھولی ہے جو آئے نیک لوگوں کو بتائی اور تعبیر کرتے ہیں بہت کم لوگ بہرحال خلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اگر یہ صحیح ہے تو اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشکوک ہیں ہو سکتی ہے کیا واضح کریں بہرحال اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تو کیا آپ کی تعلیمات تو اس وقت کی مشکوک ہیں تو سب سے پہلے چیز تو یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث میں بیان کر دیا کہ چاہے میں غصے سے رہوں یا خوش رہوں یا غم سے رہوں میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق رب العزت نے اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور کہا تیرے دل پر نبی ہم اس قرآن کو اتارتے تاکہ لوگوں کو درانے والا ہو جائے اور اس کا ذمہ بھی لے لیا کہ رسول اللہ کا دل دو بار چاک کر کے صاف کیا گیا کہ اگر کچھ بھی اس میں باقی رہا ہو وہ نکال جائے گا شرکہ مادلہ جو شیطان کرتا ہے تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تعلیماتی مشکوک نہیں ہیں بلکہ لائق عمل ہے جادو کا علاج انہی تعلیمات میں دیا گیا ہے آپ جو لوگ کہتے ہیں جب جادو ہوا تو انسانوں کیا یاد رہتا یاد رہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو قیام آپ پر اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس جادو کا جو رسول اللہ پر اثر ہوا تھا اسے بھی اتنا تھا حدیث میں جو آتا ہے بتا دو کہ آپ بھول جاتے کس بیوی کی باری تھی بس یہ اثر تھا اس سے ہٹھ کر کچھ بھی نہیں تھا کہیں حدیث میں یہاں تھا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا ایسا کچھ بھی نہیں صرف کس بیوی کی باری آپ بھول جاتے بس اتنا ہی آپ پر اثر ہوا تھا اس سے ہٹھ کر وحی اور وحی کمزر ہو گئی آپ بھول گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس لئے کہ اس کا ذمہ تو اللہ کہتا کہ رسول اللہ کے خلب پر اتار کے آپ کی زبان کے معارک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دے تو یقینا وہ تعلیمات کوئی مشروع نہیں ہے ہاں یہ بات میں ضرور جانتا ہوں بہت سے لوگ جادو نہیں ہوا ثابت کرنے کے لئے بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ پر جادو نہیں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات تو مشکوک ہو جائیں گی وہ دور کی تو وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے وانہ میں نے کل بتایا کہ رسول اللہ نے آخری خدبے میں ایک لاکھ چمالیس ہزار کو صحابہ کو خطاب کیا تو ایک سا بسنے لگے یہ کیا بولی بات کر رہے ہیں یہاں آپ ایک ہزار لوگ کو بڑے تو اتنے بڑے سپیکر لگا رسول اللہ نے کیسا کیا میں نے کہا کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھ لیا کرو جہالت کا اظہار مت کر دو حدیث میں الفاظ ہے صحابہ لائن سے کھڑے تھے دس دس فٹ پر رسول اللہ ایک بات بولتے ہو اور وہ سب آگے بڑھاتے جاتے رسول اللہ ایک بات بلتے ہو آگے بڑھاتے جاتے تو اپنی کام اخلی کو اپنی بے خودی کو شریعت پر مت ڈالی اس طرح رسول اللہ کا خودبہ ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں تک پہنچا سمجھ رہے ہیں جیسا میں ہمیں بگر سپیکر کے بلوں ایک آدمی ہوں ایک وہاں ایک وہاں میں بول رہا ہوں ان الحمدللہ پیچھے تک جا اس طرح سے وہ خودبہ پہنچائے گا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں تک مکبر بولتا ہے جو پیچھے سے بات کرتا مطلب بولنے کی بات برالبہین ایک سوال کیا اہم سوال کہ اگر سرکت جن اور شیعاتین انسان جسم داخل ہو جا تو کیسے نکالے تو یاد رکھیں اس کے لئے خوران کی تلاوت کرے جیسا رب العزت نے فرمائے کہ خوران کو ہم نے مومنین کے لئے نزول کیا وہ یہ شفا اور رحمت ہے تو لہٰذا اس کی تلاوت کرے اب اس معاملے میں علماء کی تجزیع ہے کچھ پیکٹیکل ایگزامپل جو انہوں نے کیے کچھ آیتوں کو لے کر جس سے بڑا فائدہ ہوا ان آیتوں کو استعمال کرتا بالخصوص رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ کرتے وہ ہے سور فاتحہ قدم کرنا اس طرح اب اچھو والی حدیث میں وہ صحابی نہیں کیا معزتین قدم کرنا سور فلق سور ناج قدم کرنا سور بخرہ کی آیت 255-256-257 آیت القرصی اور اس کی بات کی دو اس طرح سور بخرہ کی آخری دو آیت 255-266 ٹھیک ہے تو یہ آیتوں کو آپ ایک ترتیب میں تلاوت کر سکتے ہیں معزتین سور اخلاص یہ سب آپ ملا کر اس پر دم کر سکتے ہیں جب آپ ایسے شخص کو پائیں گے جب پڑھیں گے تو وہ بہت تکلیف میں ہوں گا جب آپ پڑھیں گے وہ چلائیں گا تو آپ اس کے چلانے کا وہ نہ کریں بلکہ اس کو پڑھے ہو سکتا کان بن کریں کہ ہم اگر اس قرآن کو اے نبی تم دیکھتے ہیں اگر ایک بہت بڑے پہاڑ پر بھی اتار دیں رائی تو کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی در سے تو یہ پہاڑ جو سب سے بلند اور بالار مضبوط ہوتے یہ بھی اللہ کی در سے ریزہ ہو جاتا اللہ کی کلام سے تو اس جن کی کیا خاطر بسات جو اس مومین کے جسم میں رہے اور جبکہ اس پر اللہ کا کلام پڑھا جائے لیکن وہ عقیدہ اور ایمان ہوں اس کے پیچھے جنے کی چلو یہ بھی کر لیتے دیکھتے کیا ہوتا اس پھر کچھ نہیں ہوتا پھر وہ شفا نہیں ملتے ایک ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کریں کہ جاندو اس کی دوا دیکھ لیں گے لے کے کیا ہوتا اپنے کو تو امید اڑ گئی تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگر آپ امید رکھتے ہوئے گئے اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہو اعتماد رکھتے ہوئے گئے تو دیکھیں اگر اس نے آپ کو گلکوز پارلے جی کا بھی اگر چورا کر کے دے دیا کہا تین ٹائم کھاؤ تو آپ شفا پاہتے ہو اس وہ اعتماد اصل ہے بھروسہ کیجئے آپ اللہ کلام پر دیکھیں پھر اس کا اثر اللہ کلام اثر کرتا اور بہت سے لوگ مالج ہوتے جو علاج بھی کرتے ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں جو کتاب سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں بس یہ آخری سوال رہیں گا اس لئے کہ پونے دو بچوں کی آج تاخرات ہے چونکہ سوال جب لیٹ ہوئے اس لئے ہم نے اس کو چلنے دیا یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے یا اس طرح کسی پر جادو کیا گیا ہے اور اس اثر یا جادو کو کس طرح دور کیا جائے تو کس طرح دور کیایا میں نے بتا دیا اب اثر ہے کیسے پتہ چلا اچھا سوال ہے